تیرا شکر تیری تاریخ ہم انامدو یہاں وجود ہے ہم انامدو یہاں وجود ہے تیری مجھولی ہے اور تیرے اللہ کی خدرت کو چاہتے ہیں یسو تیرے اللہ کی خدرت آجائے خدا اور تیرا نام زلامت موسیقی موسیقی جمعے رات کا دن ہے جمعے رات کو ہر جمعے رات برائے راست یہ پروگرام آتا ہے آپ کی ٹیلیویئن سکرین پر کیلنٹ انیشیا پر ہم بہت بہت آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں آمین آمین بہت بہت خوش آمدید میری طرف سے بھی اور بہت بہت سلام خداوند کی سلامتی ہمیشہ آپ پر ہوتی رہے خداوند آپ سب کو بہت برک دے اپنے جلال کے لیے کسرت سے استعمال کرے اور اس پروگرام کا مقصد بتاتے چلیں یہ دعا ہے کہ اس پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ ہم مل کر ہم دعا کر سکیں ایک دوسرے کے لیے ہم برکت چاہیں اپنے جو مسیح ہیں ہم بہن بھائی ہیں سب ایک دوسرے کے لیے برکت چاہیں ایک دوسرے کے لیے دعا کریں انکریج کریں اور سارا جلال اور عزت خداوند کے نام کو ملے اس کے علاوہ ہم مقلام میں سے بھی آج سیکھیں گے مل کر آج جو پاک روح ہم سے کلام کرنا چاہتا ہے ہم سے بات کرنا چاہتا ہے مل کر جانیں گے سیکھیں گے آپ کے ساتھ مل کر کہ خدا پاک روح آج ہم سے کیا بات کرنا چاہتا ہے خداوند آپ سب کو بہت برک کر دے آپ ہمارے نمبر پر جو نیچے آپ کو نظر آ رہے ہیں ان پر کال کر سکتے ہیں ورڈس ایپ کا بھی یہی نمبر ہے ورڈس ایپ کے نمبر پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں جس کا سٹارٹ 0046 سے ہو رہا ہے اسی نمبر پر آپ کال بھی کر سکتے ہیں ورڈس ایپ نمبر پر اور مسینجر ہے اگر آپ کے پاس مسینجر پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں کینلٹین ایشیا کے مسینجر پر خدا مند آپ سب کو بہت برک کر دے جبران ہم دعا کریں گے سٹارٹ میں ہی اور بتاتے چلیں آپ کی لائف کالس لیں گے آپ کی پریئر کوسٹ بھی شامل کریں گے جو آپ نے ہمیں بھیجی ہیں تو ہمارے ساتھ رہیے گا کہیں نہ جائیے گا آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اپنے سوروں کو خدا مند کے حضور میں جھکائیں گے اور مل کر آج کے پروگرام کے لئے دعا کریں گے خدا مند کی شکر گزاری کریں گے اور اس پروگرام کا آغاز یسو نام سے اس کے کلام سے اس کے رول قدس کو اس جگہ پر نمائد کریں گے آسمانی باپ ہم ترہ شکر کرتے ہیں تری تعریف کرتے ہیں تجھے مبارک کہتے ہیں تیرے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں کیونکہ خدا مند تو ہی اس لائق ہے کہ ہم تری ستائش کریں تجھے مبارک کریں تجھے مبارک کہیں خدا مند تو یہاوہ الہیم ال شڑائی ہے کوئی تیری مانت نہیں ہے آج یسو کے نام سے خدا باپ ہم تیرے تخت پر آتے ہیں اور دل سے تیری شکر گزاری کرتے ہیں اس موقع کے لئے اس پرولیج کے لئے جو تُو نے آج ہمیں دیا ہے تاکہ خدا مند آج ہم اس زندگی کے ساتھ اس خدا مند آج خدا مند برپور طور پر تیرے کلام کو سمجھ سکیں اور تُو سے دعا کر سکیں اور تُو نے حق بکشا ہے تاکہ ہم خدا مند تیرے بیٹے اور بیٹیاں ہوتے ہوئے تیرے تخت پر آ سکیں اور تُو سے دعاوں کو منتوں کو منجاتوں کو درخواستوں کو رکھ سکیں شکر گزاری کے ساتھ ہمارا دل تیری شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے ان ساری باتوں کے لیے خدا اس کے لیے ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ جو تُو نے ہماری خاطر اپنی جان کا فدیہ دے دیا خدا ہم کے سمسی طرح شکر کرتے ہیں کہ تُو نے ہمارے لیے اپنے خون کو بہایا اور تُو نے ہمارا فدیہ دیا تُو نے ہماری قیمت ادا کی تاکہ آج بنین و انسان تیرے لہو سے دھل کر تیرے خون سے خریدے ہوئے تیری بادشاہ میں جا سکے ہم اس بڑے فدیہ کے لیے اس بڑی قربانی کے لیے ہم تیرا شکر کرتے ہیں ہم تیرے پاکرو کے لیے بھی تیرا شکر کرتے ہیں جو ہمارا مددگار ہے جو ہماری سہائتہ کرتا ہے جو خدا ہمارے ساتھ ہے ہمارے اندر ہے اور خدا ہم تیرے نام کو جلال دیتے ہیں خدا پاکرو اس جگہ کو اپنے پورے کنٹرول میں لے اور آج پاکرو ہم تیرا ایجنڈا چاہتے ہیں ایک ایک دعائیں ایک کلام کا حصہ ایک ایک بات جو ہو خدا اس میں تیرے فضل کو چاہتے ہیں اور تیرا جلال اس جگہ پر ٹھیرا رہے تیرا شکر ہو خدا تیرا شکر کرتے ہیں خدا اس وقت کے لیے خدا دل سے نہائی تیرے شکر گزار ہیں خدا کہ ہم مل کر خدا تیری حضوری میں آسکے خدا تیسے دعا کر سکے خدا تیرے کلام میں سے آسی کیے خدا آج تو ہم سے کلام کر خدا جو تیرا پاک روح ہم سے بات کرنا چاہتا ہے خدا ہم سے بات کرے خدا ہمم نیسے ہو کرican خدا تو بات کر خدا اپنے تمام لوگوں کے ساتھ خدا اپنے بیٹوں کے ساتھ اپنی بیٹیوں کے ساتھ خدا جو آج دیکھ رہے ہیں خدا آج جتنی بھی درعائیں دعائیں مانگی جائیں اس پروگرام میں ترخواستیں تیری حضوری میں رکھی جائیں خدا آج وہ یسو کے نام سے قبول ہوں خدا آج جتنے بھی ابھی ہمیں دیکھ رہے ہیں خدا مند ایک ایک پہ تیری برکت چاہتے ہیں جن ملکوں سے بھی یہ دیکھ رہے ہیں سب پہ تیری برکت کو چاہتے ہیں خدا مند اور تیرا فضل چاہتے ہیں ترہ بڑا ہوا ہاتھ ان ملکوں پر چاہتے ہیں خدا مند پاکستان کے لیے انڈیا کے لیے تیری برکت کو چاہتے ہیں خدا مند اور حاصل طور پر دعا کرتے ہیں خدا مند جو بھی آج کل حلا جا رہے ہیں موسم ہے خراب ہے ان ملکوں میں پاکستان میں انڈیا میں یسو کے نام سے سارے حالات ٹھیک ہو یسو کے نام سے موسم ٹھیک ہو اور بلکل ٹھیک نظر آ سکے خدامند اور سارے اے خدامند جو دھواں ہے یا کسی بھی طرح کی فوق ہے اے خدامند یسو کے نام سے جاتی رہے اور آسمان کلیر ہو سکے سب کو کلیر نظر آئے اے خدامند سارے حادثوں سے تو بچا خدامند اپنے لوگوں کی تو حفاظ دونے گھبانی کر اے خدامند تیرا کرم چاہتے ہیں امرانوں پر اے خدامند تیرا فضل چاہتے ہیں خدامند یسو کے نام سے ایمانداری کی روز چاہتے ہیں یسو نام سے اے خدامند وہ کام کر ساکے اپنے ملکوں کے لئے خدامند پولیس کے لئے تیری برکت کو چاہتے ہیں خدامند پولیس ایکٹیو ہو سکے اور زیادہ خدامند ملک میں ایمانداری کے ساتھ دیانتداری کے ساتھ خدامند تیرے خوف میں چلتی رہے خدامند تیرا شکر ہو تیری تحریف ہو بڑی برکت دے یسو نام سے مانگتے پا لیتے ہیں آمین 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 Praise God اللہ اللہ خدا ان کے نام کو جلال دیتے ہیں اور آپ کو دوبارہ سے بہت بہت خوشان دیت کہتے ہیں جتے ہمارے فیس بک پر ویور ہے people who are all who are watching on facebook we also want to welcome you and people who are watching live on youtube we have a youtube channel also on canal tenesia and we thank God for all the prayer requests that you are sending us and we believe that we pray together with you we are not alone praying for you but we are praying together with you for all the mighty things that God can do in your life because we believe that through the prayer of righteous the things are God can hear the prayers and things are happening so we want to encourage you that if you have a prayer request please send your prayer request and believe together with us believe together with us this prayer request is not to any channel this prayer request is to God but God has called us that we can together prayer here we can do a together prayer it's a corporate prayer program it's a corporate prayer program and we have seen in Acts also when 120 people they were praying together it was the Holy Spirit came and they were filled with the Holy Spirit they were filled with the tongues that they have given so this is the program that we want to encourage you if you have a testimony also that God has done in your life and you think that this is important that people should hear this testimony you can write it down on Facebook you can write it down on comments under that and we are going to also record and share your testimony what God is doing so we want to show people that it's not only just the prayer request that you are sending but also the praise reports that God is doing in your life and we praise God for what He is doing we honor Him and we know that He hears the praise of righteous He hears the praise when we pray together Amen Amen Jibrani ہم مل کر کلام مقدس کو بھی پڑتے ہیں جس پہ آج ہم بات کرنے کو ہیں آج ہم ڈسکس کرنے کو ہیں اس کلام کو ہم مل کر نکالتے ہیں سب کلام مقدس میں سے یوہنہ اس کا چوتھا باپ اور اس کی 46 آیت سے ہم 53 آیت تک ہم تلاوت کریں گے یوہنہ چوتھا باپ اس کا اس کی 46 آیت سے 53 آیت تک ہم تلاوت کریں گے ہم پڑھیں گے کلام مقدس میں لکھا ہے پس وہ پھر کانہ گلیل میں آیا جہاں اس نے پانی کو مہ بنایا تھا اور باشا کا ایک ملازم تھا جس کا بیٹا کفر نہوم میں بیمار تھا وہ یہ سن کر کہ یسو یہودہ سے گلیل میں آ گیا ہے اس کے پاس گیا اور اس سے درخواست کرنے لگا کہ چل کر میرے بیٹے کو شفا بخش کیونکہ وہ مرنے کو تھا یسو نے اسے کہا جب تک تم نشان اور عجیب کام نہ دیکھو ہرگز ایمان نہ لاؤگے باشا کے ملازم نے اسے کہا اے خداون میرے بچہ کے مرنے سے پہلے چل یسو نے اسے کہا جا تیرا بیٹا جیتا ہے اس شخص نے اس بات کا یقین کیا جو یسو نے اس سے کہی اور چلا گیا وہ راستہ ہی میں تھا کہ اس کے نوکر اسے ملے اور کہنے لگے کہ تیرا بیٹا جیتا ہے اس نے ان سے پوچھا کہ اسے کس وقت سے آرام ہونے لگا تھا انہوں نے کہا کہ کل ساتھویں گھنٹے میں اس کی تڑپ اُتر گئی پس باپ جان گیا کہ یہ وہی وقت تھا جب یسو نے اسے کہا تیرا بیٹا جیتا ہے اور وہ ہود اور اس کا سارا گھرانہ ایمان لائیا آمین کلام پاک کے پڑھے اور سنے جانے پر حدامن کی برکت ہو آمین پریز گارڈ آج خدا کے کلام میں سے ہم اس پر بات کریں گے آپ کالز بھی کر سکتے ہیں اور لائی پروگرام ہے آپ کال کریں اور آپ کی کالز جو ہیں آپ ہم ان کو سنیں گے کیونکہ برائے راست پروگرام ہے اگر منڈے کو آپ دیکھ رہے ہیں تو پھر یہ ریپیٹ پروگرام ہے پھر بھی ہم آپ کی کالز کو سننے کی کوشش کرتے ہیں پھر بھی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے جو ایس ایم ایس آتے ہیں آپ کی کومنٹس جو آتے ہیں آپ جو لکھتے ہیں اور خدا آپ کی زندگی میں کام کر رہا ہے ان کو ہمارے ساتھ شیئر کریں اور ہمارا ایمان ہے کہ جب یہ پروگرام بے شک ابھی لائیو چل رہا ہے بعد میں ریپیٹ میں بھی آئے گا وہی قدرت وہی حضوری خدا کی کام کرتی ہے ریکارڈڈ پروگرام میں بھی کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے سو اس لیے اگر آپ بعد میں بھی دیکھ رہے ہیں خدا آپ سے کلام کر سکتا ہے خدا آپ سے بات کر سکتا ہے آپ ہمارے ساتھ متفک ہو اس پروگرام میں اب یہ وقت ہے کہ ہمیں متفک ہو کر کام کرنا ہے اور ہمیں متفک ہو کر خدا ان کے نام کو جلال دینا ہے ہمیں ایک دوسرے کے لیے برکت چانی ہے اور کلام میں لکھا ہے کہ سراب کرنے والا خود بھی سراب ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ دوسروں کے لیے برکت چاہتے ہیں تو خدا آپ کو بھی برکت دیتا ہے اگر آپ دوسروں کے لیے بری چیزیں بری خواہشیں کرتے ہیں تو پھر آپ کے ساتھ بھی برا ہو سکتا ہے اس لیے ہم دوسروں کے لیے برکت چاہیں اور اتفاق کے ساتھ اور اتحاد کے ساتھ اس کام کو کرتے رہیں اور آج اس کلام کے حوالے کو جو گیتا نے پڑا ہے آج ہمیں اس کو ضرور آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے کہ آج کیوں چپٹر میں سے ہم نے چوتھے باپ میں سے یونہ کی انجیل میں سے چوتھے باپ میں سے ہم نے تلاوت کی ہے اور یہ حوالہ پڑا ہے ہم شیئر کریں گے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ضرور اگر آپ کال کرنا چاہتے ہیں ہمیں ویٹس ایپ پر تو آپ اس نمبر کو جو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں یا اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں ہمیں ضرور کال کیجئے گا ہمارا کال سینٹر پاکستان میں بھی موجود ہے آپ کراچی کا بھی ایک نمبر موجود ہے آپ کراچی میں بھی کال کر سکتے ہیں اگر آپ کراچی سے دیکھ رہے ہیں اگر آپ لاہور سے دیکھ رہے ہیں تو آپ لاہور میں بھی کال کر سکتے ہیں باقی جہاں سے بھی آپ دیکھ رہے ہیں آپ ہمارے انٹرنیشنل نمبر پر کال کریں اور سکائپ کی بھی سہولت جو ہے وہ آپ کے پاس موجود ہے جن لوگوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا انٹرنیٹ بہتر ہے اچھا ہے تو سکائپ پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں تاکہ آپ ہمارے نمائندہ سے یا آپ ہم سے بات کر سکیں اور ہم آپ کے ساتھ مل کر دعا کر سکیں بلکہ جپران ہم اپنے فیس بک کے بھی ویورز کو شامل کرتے ہیں جو بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو شامل کرتے ہیں ساتھ روی کان صدا بھائی ہیں ہمارے ساتھ انہوں نے لکھا ہے جائے مسیح کی جی خدا مند آپ کو برکر دے جائے مسیح کی بھائی زیشان یونس ہے ہمارے ساتھ انہوں نے لکھا ہے گارڈ بلس یو آلویز ایمین لکھتے ہیں خدا مند آپ کے ساتھ ہو بھائی آسف جان ہے انہوں نے کہا ہے کہ پلیس پری فور my family تھانک یو ایمین گارڈ بلس یو بھائی ہدامند آپ کو برکر دے آپ کے خاندان کو برکر دے گرجید بھائی عشتیاق چمن ہیں مارے ساتھ انہوں نے ایمین لکھا ہے وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں آرمان سیدھو ہیں انہوں نے گارڈ بلس یو لکھا ہے دیپی کا دیپ ہیں انہوں نے ایمین لکھا ہے شان جیمز ہیں شماؤ ناشک بھائی ہیں مارے ساتھ شان جیمز ہے انہوں نے پریزدہ لڑ لکھا ہے شماؤن عاشق بھائی کہتے ہیں ہمارے لئے دعا کریں تو ضرور آپ کے لئے دعا کریں گے بھائی ڈیویڈ آل فریڈسن has joined us God bless you ڈیویڈ keep doing the work you are doing شماؤن عاشق بھائی ہے انہوں نے میں لکھا ہے روی کان صدا ہے حالیلویہ لکھ رہے ہیں چرنجیت گل ہے انہوں نے کہا ہے کہ لکھا ہے wonderful Jesus جی بالکل ہمارا جو خدا ہے یسو مسیح شاندار ہے خداوند آپ کو بہت برکہ دے بھائی نسرین وکٹر ہے انہوں نے کہا ہے کہ please pray for me and my son son's health, his life and his study my family and my father بالکل ان ساری میری بہن ہم دعای درخواستوں کے لئے ہم دعا کریں گے سب کے لئے آپ کے خاندان کے لئے یوسف مسیح بھائی ہیں وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں جمران کچھ آپ پڑھنا چاہتے ہیں بھائی یوسف مہندی ہے انہوں نے یونس مہندی ہے اور خدا کی پرستار ہیں ابھی یہ پروگرام کو دیکھ رہے ہیں praise God انہوں نے لکھا ہے بھائی یونس ہم آپ کی خدمات کے لئے جو آپ پر ورشپ کی کرتے ہیں ہم خداہمد کی شکر اگزاری کرتے ہیں خداہمد اسی طرح آپ کو پرستش کے لئے حمد و ستائج کے لئے اپنے جلال کے لئے استعمال کرتا رہے ہیں خداہمد آپ کو برکہ دے شان گوری ہے please pray for my family انہوں نے لکھا ہے جشوہ تاریخ ہے انہوں نے آمین لکھا ہے موزز جولیس ہے please pray for me انہوں لکھا ہے بلکل بردر موزز ہم آپ کے لئے دعا کریں گے جشوہ تاریخ بلیسنگ انہوں لکھا ہے اور چرنجیت گل ہے please pray for me I'm moving to the union society of christian youth تو ضرور وہ christian youth میں کام موو کر رہے ہیں تو ہم آپ کے لئے بھائی چرنجیت گل برکہ چاہیں گے کہ خداہمد آپ کو استعمال کرے بھائی یونس مہدی نے آپ کو بھی بہت برکہ دے بھائی یونس اور شمروز مٹو ہے انہوں نے آمین لکھا ہے کچھ ناموں کو اوپر نیچے ہو گئے ہیں میں نے شاید نیچے والے نام لکھے ہیں پڑے ہیں تو اگر کوئی نام رہ گئے ہیں تو ہمیں ماف کیجئے گا کیونکہ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں میرا پائیسہ تُزھی نا آنی پڑیا میرا نا آنی تُزھی پڑیا تو ہمیں ضرور ماف کیجئے گا اگر ہم کسی کا نام میس بھی کر جاتے ہیں لیکن خدا آپ کے ناموں کو جانتا ہے بلکل جبران میں دیکھ رہی ہوں روی کاند سودہ بھائی نے ہمیں میسیج کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ ہماری سٹیٹ ہمارچل پردیش میں آج الیکشن تھا جو جو کہ ہو چکا ہے اچھائی سرکار اچھائی سرکار کے لیے دعا کریں بلکل ان کے لیے دعا کریں گے بھائی اچھی گورنمنٹ آئے جو کہ خدا مند کا ہوف رکھنے والی ہو اور اپنے ملک کے نظام کو بہتر طور پر چلا سکے ناصر تاجیہ ہیں تیاجہ ہیں انہوں نے ایمین لکھا ہے جشوہ تاریخ ہیں بلسنگز لکھتے ہیں کرن سنگھ ہیں انہوں نے لکھا ہے جیزس کرائیسٹ فادر آئی لاب یو خدا مند آپ کو برکہ دے بھائی خدا مند ہم سب کو پیار کرتا ہے اور ہم ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ہم بھی اسی طرح سے پورے دل سے جیسے کلام مقدس کہتا ہے کہ تو اپنے پورے دل سے اپنی پوری جان سے اپنی پوری اکل سے خدا مند اپنے خدا سے محبت رکھ تو خدا مند آپ کو برکہ دے بھائی ہم خدا مند کا شکریہ دا کرنا چاہتے ہیں پچھلے ہفتے آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میریکل فیسٹیبل تھا جو لوگ ہمیں فالو کرتے ہیں دیکھتے ہیں سیٹلائٹ پر اور کیبل پر مختلف شہروں میں دیکھتے ہیں اور فیس بک پر فالو کرتے رہے یوٹیوبر کرتے رہے ہم خدا مند کی شکر اگزاری کرتے ہیں کہ خدا مند کی انجیل کی بشارت کا کام ہوا ارشاد اعظم کا کام ہوا خدا کے خادم نے بردہ سٹیفن نے خدا کے کلام کی منادی کی اور اس کے لیے ہم خدا کی شکر اگزاری کرتے ہیں اور ہم ایک کالر ہیں ایک کال آ رہی تھی آپ ویڈیو کال نہیں ہمیں کر سکتے ہیں ہماری درخواست ہے کہ اگر آپ میسنجر پر کال کرنا چاہتے ہیں تو ضرور آڈیو کال کیجئے گا لائی پروگرام ہے آپ کی آڈیو کال کو سنیں گے آپ سے بات کریں گے ہمارا دل بھی چاہتا ہے کہ آپ جہاں پر بھی ادھر موجود ہو ہم آپ کے ساتھ بات کریں بہت جلد ایک تیسٹیمنی ہم دکھائیں گے تاکہ آپ دیکھ سکے کہ خداوند مسیح کیا کام کر رہا ہے لیکن ہمارے کالر ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں ہیلو جسلام بھائی کون ہے ہمارے ساتھ یوسف بھرام بھا جی یوسف بھائی ہے ہمارے ساتھ بھائی کہاں سے کال کیا آپ نے لاہور سے میں بات کر رہا ہوں میں نے آپ کو پچھلے سال پھون کیا تھا میری کڈنی میں درد ہو رہی تھی آپ کو مسینجر پر میں نے میسیج کیا تھا جی جی تو آپ نے اسی وقت مجھے میسیج رپلائی کیا تھا کہ ابھی آپ کو اداحل کرے گا اور شفاہ دے گا تو اس کے بعد مجھے درد نہیں ہوئی آمین پریز گارڈ پریز گارڈ کڈنی کی پرابلم تھی بھائی آپ کو حداون نے شفاہ دی ہے جی جی بولے آپ اپنی بیٹی کے لیے درخواست کی تھی میں نے کہ وہ ایکزام ہو رہا ہے وہ پاس ہو جائے گی آپ نے کاتا کے حضور ہوگی دیویڈ ٹیکنیکل ٹیم پلیز ریز اپ در وولیم اس ویری سلو ہاں جی جی بھائی ہاں جی میں نے بیٹی کے لیے دعا کروائی تھی آپ سے کہ وہ پاس ہو جائے جی جی اپنی بیٹی کے لیے تو وہ پاس ہو جائے تو اس کے بعد آپ کا پروگرام نہیں چار رہا تھا اچھے اچھے جی جی کون سی کلاس میں سے پاس ہوئی ہے اپنی بیٹی بیٹی کے لیے بیٹی کے لیے بیٹی کے لیے اروا یوسف بہت ہم شکر بزار ہے خدا من کے آمین تو میں نے پھون کیا تھا لیکن پچھلے کچھ ہرسا آپ کا پروگرام نہیں چار رہا تھا اس سے بجے سے آپ سے بات نہیں ہوئی میری اچھے اچھے اب کون سے دیکھ رہا ہے پروگرام با یوسف لاہور سے لاہور سے ہم دیکھ رہا ہے ہاں نہیں نہیں میں فیس بک پہ ہی دیکھ رہا ہوں اچھے فیس بک پر تو فیس بک پر تمہارا چلتا رہتا ہے فیس بک پر تو کبھی ہمارا رکا نہیں ہے دی 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 لیکن نہیں ہو آپ خدا مند آپ کو برکت دے آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں اور خدا مند آپ کے ساتھ ہو پریز گوڑ کچھ اور کہنا چاہتے ہیں بھئی یوسف نہیں بس ٹھیک ہے خدا مند آپ کے ساتھ ہو آپ کو اور زیادہ برکت دے آمین خدا مند کی شکر گزاری کرتے ہیں اس ساری گواہی کے لیے ان دونوں گواہیوں کے لیے یوسف بھائی آپ کو آپ کے خاندان کو خدا مند بہت برکت دے بہت خوشی کی بات ہے جبران اسی وقت انہوں نے شفاہ پائی آمین جب دعا ہوئی اور اسی وقت انہوں نے شفاہ پائی کرنی کی پین تھی ان کو اور خدا مند ان کو شفاہ دی ہم سارا جلال اور عزت خدا مند کے نام دیتے ہیں ہالیلویہ ایک گواہی کو ہم سنیں گے اور دیکھیں کہ کس طرح خدا مند کام کر رہا ہے اور موت ذات کرنے کی قدرت جو ہے وہ یسو کے پاس ہے زندگیوں کو تبدیل کرنا خدا کے کلام کا خدا کے کلام کا جو ہے وہ وعدہ ہے اور خدا کے کلام میں قدرت ہے اس لئے جو زندگیہ تبدیل ہو رہی ہے وہ خدا کے کلام کی وجہ سے ہو رہی ہے اور ہم اس کلام کو سناتے ہیں اور لوگ سنتے ہیں سو ہم خدا مند کا شکر کرتے ہیں کہ آج موت ذات یسو نام سے ہیں اور یسو کے نام سے زندگیوں میں تبدیلی آ رہی ہے اور بیداری کا کام ہو رہا ہے ہم خدا مند کی شکر اگزاری کرتے ہیں let's watch this testimony what God is doing and then we come back into the studio اس گواہی کو دیکھیں گے and then we come back into the studio let's watch this testimony یہ میری گواہی کوئی ایس طرح ہے میں بہت گولہ گار بڑھ دا سن منہوں خدا نے اس چینل دے پسیلے سے ہمیں نے یاد بکشی اور منہوں خدا نے برکت دیتی اور خدا نے میں بہت گناہ کیتے نے اور ایسے ایسے گناہ کیتے نے جو میں دا سنی ساکتا جے کوئی ہمارے خاندان اور کلیسیا چرچ میں جان دے سن تے میں گلت کا مال تو رہا ہونا سن یہ سب تو وہ ڈائب میرے کو لئے کوئی سی بھی بدفعلیاں جناہ کاریاں یہ بہتیاں سن اور خدا نے ایسا منہوں کے اپنی برکت دیتی ہے اور ہر چیز ہون میں ایسے وقت اور اے پہنو پہنتے مانو ماں اور جرور ہر بیٹی میں اپنی بیٹی سمجھنا ہے اور میں خدا دے خوکم دے نال آج میں اے کہنا چانا ہے اور میرا خدا میرے ساتھ ہے اور میری گلتیاں خطامہ جرور ماف کردہ ہے اور جی میں جناہ کار اورتنوں خدا مندی یسیم سی نے ماف کیتا ہوتے گناہ بکشے اور میرا جکی نے اے خادمہ دے وسیلے سے اور ٹین ایسیہ دے وسیلے سے ہمیں بھی گناہ بکشے گا اور میں صبح اور سرگیہ لے ایک دو ویوٹ کے دعا کرنا ہے اور خدا جرور دوامہ سوندہ اور جباب دیندہ ہے اور میرے گھر دے ویج پریشانیاں سن ہر لامتہ سن ہر بلیسی طاقتہ سن اس وقت اور اس ٹین ایسیہ دے وسیلے سے اور خادمہ دے وسیلے سے اور کوئی کسے قسم دی بلیسی طاقت نہیں کوئی کمی کمیوری نہیں بلکہ خدا نے منو اپنے کم کی کاملی چون لیا ہے کیونکہ اس چینل دے وسیلے سے ہمیں نجات ملی اور میں شکر گیار ہوں ایک چینل ٹی وی آلیاں تھا اور جنہاں نے ایک کارکار دے ویج پگام فلایا اور خدا نے برکتہ دیتی ہیں اور خدا نے اینہ دے وسیلے سے نجات بکشی اور منو بھی نجات بکشی میری فیملی نو بھی نجات بکشی اور ایک پہم آگیا ہے بھی خدا نے قبول کیتا ہے بھی رات نو ایک وجہ جا ڈیڑھ وجہ منو جاگا جا دی ہے میں تین چارویں سیدہ بادت کاردار ہینا ہے اور صبح اٹھنا ہے اور دعا کر کے پھر کام دے جانا ہے چھامنو جی دو کامتو آنا ہے پھر بھی دعا کرنا خدا دا شکر کرنا ہے ہی منو تی پینتی سال ہو گئے نے بواسیر سی خونی اور موکے سن کوئی اینچیں جلمیں اور جنہاں میں چینل وینا ہے اور آپ دعا کرنا ہے اور پانی وی دعا کر کے پینا اور دعا کر کے بھی پینا چینل دکھے اس وقت منو بواسیرے لو بلکو راہ میں اور خون نہیں آدھا موکے صرف ہمیں مارے مارے رہ گئے بلکل خدا دا شکرے اور خدا من دیجے سمسی نے منو شفاہ بکشیے خودوں دی پرانی ہے تو ہن ایدہ پریشن وی میں کرایا سی پر کام جا اب نہیں رہا فیر موکے ہو گئے سن مینک ٹھائر کے نا فیر موکے ہو گئے سن اور جے میں کام کارنا سن مستریاں دا کام کارنا ہے تو ایٹ تھلے رہ کے جا پیڑی رہ کے فیر میں کام کارنا سن جے میں آنا سن پیدل جانا سن آنا سن فیر بھی مجبور ہو گئے توڑنا سن اور بلکل میں ٹھیک ہے پیدل لگا پیرنا جتھے جی کرے کام بھی بے گے کرا کھڑو گے کرا کوئی سارا ایٹ دا جا کوئی پیڑی دا نہیں ہے گا بلکل ٹھیک ہے اور خدا مدی یہ سمسی نے شفاہ بکشی ہے یہ میری تسارے آگے ہوئی دوا اور یہ ٹین ایشیا چینل جڑا ہے این اے منو اور ایدے وسیلے نال منو رہائی ملی شفاہ ملی اور میں ٹین ایشیا چینل رات اور صبح اور جس وقت ہی وٹا ہے میں ہوئی ویندہ رہنا ہے اور توسری بھی سارے پہن پر آوے کھو اور میشا کی جندگی پاؤ اور میشا کے لیے شفاہ پاؤ اور موش دے لبو اور یہ منو خدا مدی یہ سمسی باتیاں چوتیاں سارلادی بابا سیرنو شفاہ دے ساکتا ہے تو وہ دیا کہ کوئی کوئی وڈی چیز نہیں ہے گی ہر بمباری نو ہر کمی کمیوری نو دور کر کے وہ شفاہ دے ساکتا ہے جو مردیا نو جندہ کر ساکتا ہے تو سارنو بھی شفاہ ماں دے ساکتا ہے اور سارے جانے میرے دوست پہن پائی اور سارے جانے ویکھی یہ ٹین ایشیا اور جرور شفاہ پائی تے برکتا پائی میں شکر گیار ہوں باستر جبران صاحب دا اور باجی کا جنہ نے پروگرام نو شروع کیتا آسا دیکھیا اور آسا توبہ کی تھی میں پوری ٹیم کا شکر گیار ہوں جنہ نے چینل چلایا اور جو آج خادم میرے گھر میں آئے ہیں مینا دے شکر گیار ہوں اور خدا منی یت سمسی این اور برکت اور اکل دنائی دوے اور برکتوں سے ممور کرے اپنے پاک خون روح سے مسا کرے آمین آپ کو پھر سے بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں وی پری فور یو پروگرام میں بہت ہی خوبصورت ہم نے یہ گواہی دیکھی بھائی رحمت مسیح کی جنہوں نے اپنی زندگی جو ہے وہ خدا کو دے دی اور جو بھی ان میں گناہ تھے گلتیاں تھے جو ان کا پاسٹ تھا جو ان کا ماضی تھا وہ انہوں نے سوچا انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اب اپنی زندگی میں چینج کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں ان سب چیزوں سے چھٹکارا چاہنا میں چاہتا ہوں اور میں خدا کے پاس جانا چاہتا ہوں میں خدا کے قریب جانا چاہتا ہوں اس کو اپنے اندر لینا چاہتا ہوں جب ہم مسیح کو اپنے اندر لے لیتے ہیں تو یہ ساری باتیں جو ہیں برائیاں ہیں وہ ہم سے جاتی رہتی ہیں ہم ایک نئی شکل اختیار کر لیتے ہیں نئی جسم میں آ جاتے ہیں نئی روح میں آ جاتے ہیں نیا ذہن ہو جاتا ہے ہماری نئی طور پر ہماری پیدائش ہوتی ہے میں اس گواہی کو دیکھ رہا تھا جب اور اس گواہی سے میں ایک چیز کو سوچتا ہوں کہ وہ پہلے بھی مسیحی تھے وہ کوئی اور کسی مذہب سے تعلق نہیں رکھتے تھے پر نامی مسیحی تھے وہ پہلے بھی اپنے آپ کو وہ کرشن کہتے تھے مسیحی کہتے تھے مسیحی خاندان میں پہلے ہوئے تھے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ان کا تو کوئی تعلق ہی نہیں تھا مسیح کے ساتھ وہ کہنے لگے لوگ کہ میرے کار رہے چرچ جاندے سا تے میں شتانی کا مجھ لگا رہے نہ سا تو ابلیسی کاموں میں لگے رہتے تھے شیطان کا اتنا زیادہ ان پر جو تھا وہ قبضہ تھا ہاوی تھا کہ شیطان ان کو چرچ نہیں جانا دیتا تھا کلیسیا میں جانا نہیں دیتا تھا لیکن جب خدامن نے ان کی زندگی میں کام کیا انہوں نے چینل کو دیکھا ان کی زندگی میں خدامن نے کام کیا کلام ان کی زندگی میں ہوا تو تبدیلی آئے ان کی زندگی میں اور تبدیلی وہ نظر آتی ہے پھر انہوں نے اقرار کیا انہوں نے توبہ کی آج بہت سے لوگ اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو آپ ترنوے ہونا چاہتے ہیں توبہ کا نام یہ ہے کہ آپ اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہتے ہیں شاید آپ مسیحی خاندان میں پیدا ہوئے ہو یا نہ بھی ہوئے مسیح خاندان میں اس سے میٹر نہیں ہے میٹر یہ ہے کہ کتنا رشتہ آپ کا ہے کہ آپ نے توبہ کیا ہے جس طرح یسو مسیح نے نیکو دیمت سے کہا کہ تجھے نئے سرے سے پیدا ہونے کی ضرورت ہے بھائی رحمت نے بھی یہ فیصلہ کیا اب ان کی عمر شاید سات سال یا پینسٹ سال ہے لیکن انہوں نے اس عمر میں فیصلہ کیا کہ ان کو نئے سرے سے پیدا ہونے کی ضرورت ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو ماں کے پیٹ میں جانے کی ضرورت ہے بلکہ روحانی طور پر پیدا ہونے کی ضرورت ہے روح سے پیدا ہونے کی ضرورت ہے اور انہوں نے اقرار کیا کہ وہ روح سے پیدا ہوں گے توبہ کریں گے اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے اور اس کے بعد گناہ نہیں کریں گے کیونکہ خداوند ان کے اندر رہتا ہے اور ان کا رشتہ یسو کے ساتھ ہو گیا ہے اگر آپ بھی دیکھ رہے ہیں اور آپ کا پکہ رشتہ نہیں ہے اور اگر آپ نہیں جانتے کہ آپ مرنے کے بعد کہاں جائیں گے تو پھر فیصلہ آج کیجئے گا کل نہیں بلکہ آج ہی فیصلہ کیجئے گا کیونکہ کل کا وعدہ کسی کے ساتھ نہیں ہے آج نجات کا دن ہے آج طوبہ کا دن ہے آج رہائی کا دن ہے آج شفاہ کا دن ہے آج مخلصی کا دن ہے آج ہی یسو کے ساتھ جڑنے کا دن ہے کل نہیں بلکہ آج صاحب کو موقع دینا چاہتے ہیں جو پکرشتہ یسو کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں آج اپنا پورا دل یسو کو دے دیجئے گا آمین جبران ایک بہت خوبصورت گواہی ہمیں سینڈ کی ہے ہماری بہن نے فیس بک میں ہی کمنٹس میں آپ بھی اگر اپنی کوئی گواہی شیئر کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کال نہیں بھی کرنا چاہتے تو آپ ضرور آپ اپنے کمنٹس میں ضرور لکھ سکتے ہیں جیسے انہوں نے لکھا ہے بہن نے سالینہ کلیم ہے انہوں نے لکھا ہے ہماری بہت خوبصورت دلیجئے گا سلینہ کلیم ہے آپ نے برکت پائی وومن ٹو وومن کانفرنس میں اور خدا مند نے عجیب کام کیا آپ کے زندگی میں آپ کی خواہشوں کو پورا کیا ہم دل سے خدا مند کے شکر گزار ہیں خالدہ قبل بھی ہے ہمارے ساتھ انہوں نے پریز دار لور لکھا ہے سبرینہ جسٹن ہے انہوں نے لکھا ہے کہ سبرینہ جسٹن فرام یو ایس پری فر می پری فر می فیملی بلکل آپ کے لئے دعا کریں گے خدا مند آپ کو برکت ہے بھائی میری بہن ادنان مقصود ہے انہوں نے لکھا ہے پری فر می ہولی سپیرٹ بلیس می ادامت آپ کو برکتے بھائی ارشاد آصف ہے آصف مختار ہے ہمارے ساتھ اس کے علاوہ آصف راشد آصف راشد ہے انہوں نے لکھا ہے گارڈ بلیس یو سبرینہ لکھتی ہے گارڈ بلیس یو تاریخ شریف ہے انہوں نے گارڈ بلیس یو لکھا ہے شمروز میٹو ہے انہوں نے لکھا ہے کہ میں استمبول میں ہوں میرے لئے دعا کریں لیکن میں اٹلی جا رہا ہوں ہداوند آپ کے ساتھ ہو بھائی اور اٹلی آپ کو ہداوند لے کے جا سکے جو آپ کی دل کی مراد ہے وہ آپ کی پوری ہو اور ہداوند آپ کی حفاظت تنگیباننگ کرے شان گوری ہیں انہوں نے کہا ہے کہ سر اس یئر میں نیو یئر آپ کے ساتھ پری کی تھی اس یئر میں مجھے جو آپ کے ساتھ گورمنٹ کوارٹر اور میری وائف کی بھی جوب ہوئی ہے تینک گوڈ خدا مند بہت برکر دے شان بھائی آپ کو اس گواہی کے لئے ہم شکر گزار ہیں خدا کے ایک کالر ہے ہمارے ساتھ ہلو 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 اسلام پاسٹر جی جی اسلام میری بھائی بہن کون بات کر رہی ہے میں شمائلہ بات کر رہی ہوں بکر سے شمائلہ بات کر رہی ہے ریگلر کالر ہے بہن شمائلہ خوش آمدیت کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں کیا کہنا چاہتی ہے بہن شمائلہ مجھے پین ہوتا ہے سر میں مائگرین ہے اگر بن ساتھ آٹھ سال سے تو اس کے لئے آپ خدا مند سے پریئے کریں کہ خدا مند مجھے کامل شفاہ دے اور دوسرا یہ کہ میری امی کے گھٹنوں میں بھی کافی پین رہتا ہے جی بلکل ان کے لئے بھی دعا کریں بہن شمائلہ ہم آپ کے ساتھ مل کر دعا کریں گے میرا ایمان ہے کہ آپ بھی اپنے گھر میں دعا کرتی ہوں گی اور فیملی پریئر کرتی ہوں گی ہم بھی آپ کے ساتھ مل کر پریئر کریں گے آپ کے ساتھ شامل ہوں گے اور جتنے لوگ ہمارے بیورٹ سن گئے ہیں اور میرے ابو کے لئے بھی دعا کریں کیونکہ ان پہ جی جی بات کرے بہن ہلو جی جی میں نے کہا میرے ابو کے لئے اسی آپ انہیں دعا میں یاد رکھا کریں جی بلکل ٹھیک ہے بہن شمائلہ ہم نے آپ کی درخواست کو لکھا ہے اور ہم اس کے لئے دعا کریں گے آپ کے ساتھ مل کر اور ہمارا ایمان ہے کہ جس طرح خدا نے آپ کے زندگی میں بہت سارے معجزات کیے ہیں خدا ان ساری درخواستوں کو سنے گا اور اپنے وقت کے مطابق اس کا جواب دے گا کیونکہ یہی اس کے کلام میں ہیں اور اس کی مرضی آپ کے زندگی میں پوری ہوگی اور اس کی مرضی ہے کہ آپ زندگی پائیں اور قصت کی زندگی پائیں اور شفاہ پائیں اور اس میں بڑھتے جائیں شمائلہ کچھ اور کہنا چاہتی ہے شمائلہ 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 خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ شمائلہ شمائلہ جی گیتا یہ ماری بہن تھی شمائلہ بکھر سے جن کا تعلق ہے ان کے لئے ضرور دعا کریں گے جو مائگرین کی پین ہے وہ یسو کے نام سجاتی رہے خدا من ان کو شفاہ دے برکہ دے کچھ اور پریئرکویسٹ ہیں شامل کریں گے جو ہمارے بہن بھائیوں نے ہمیں بھیجی ہے ہمارے ورڈسیپ نمبر پر اگر آپ کی بھی کوئی پریئرکویسٹ ہے آپ بھی ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں ہمارے سی ورڈسیپ نمبر پر آپ اپنی پریئرکویسٹ کو سینڈ کر سکتے ہیں اگر کوئی گواہی ہے وہ سینڈ کر سکتے ہیں ہمیں آڈیو میسیج بھی آپ سینڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کے لئے لکھنا مشکل ہے تو آپ آڈیو میسیج بھی سینڈ کر سکتے ہیں ہمیں بہت خوشی ہوگی آپ کی دعایت اور ہاس کو لے کر آپ کے لئے دعا کر کے دیویڈ جان ہے انہوں نے کہا ہے کہ میرے لئے اور میرے گھر کے لئے پراتنہ کریں آپ کے لئے ضرور پراتنہ کریں گے بھائی آپ کے پریبار کو خدا منبر کر دے آپ آشش دے شہزاد بھٹی ہیں اور نازیمہ ہے ہمارے ساتھ انہوں نے ہمیں میسیج کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ پانچ سال سے ہمارے اولاد نہیں ہیں پلیز ہمارے لئے دعا کریں ان کے لئے ضرور دعا کریں گے جبران بہت سارے ویورز بھی ہمارے ساتھ نئے شامل ہوئے ہیں جی پلیز فیس بک پر تو آپ ان کو شامل کریں گے ابھی جو ہے وہ شک انوگرین سنگھ ہے وہ وچ کرے ہمیں وکار یوسف بھٹی ہے گوڑ بلیس یوں نے لکھا ہے اور دیپ نہر ہے انہوں نے آمن لکھا ہے شمروز مٹو ہے آمن لکھ رہے ہیں میلین ماہی ہے گوڑ بلیس یوں آمن لکھا ہے تو میرا ایمان ہے کہ جب آمن یہ لکھ رہے ہیں بہن بھائی تو آمن کا مطلب ہے کہ ایسا ہی ہو ایسا ہی ہے آمن کا کیا مطلب ہے ایسا ہی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ صرف ہم نہیں ایگری اس بات کے لئے بلکہ آپ بھی اپنے گھروں میں جو دعایاں درخواست ہے یا جو ہم بات کر رہے ہیں اس میں آپ بھی اگری ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ آسمان پر ہر ایک شخص کے لیے ایک پیالہ بنایا گیا ہے جہاں پر دعائیں جو ہیں وہ جاتی ہیں اور وہ اوورفلو ہوتا ہے وہاں پر بہت سارے لوگوں کی دعائیں جو ہیں وہ جاتی ہیں تو اگر آپ بھی دعا کرتے ہیں ہمارے ساتھ مل کر اور بھائی وکار کے لیے اور بھائی راجہ کے لیے اور سارے درخواستوں کے لیے تو آپ بھی پھر برکت اس میں شامل ہو رہے ہیں جب خدا ان کو برکت دے گا تو پھر آپ کو بھی برکت دے گا اس پروگرام کا مقصد جو مین ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جمعر آپ کو صرف پاسٹر جبران اور سسٹر گیتا یہاں پر بیٹھ کے آپ کے لیے دعا کریں ہماری دعا میں کوئی میجک نہیں ہے بلکہ اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی دعایا زندگی میں بڑوتری آئے آپ کی دعا یہ زندگی جو آپ کے گھروں میں ہے اس میں برکت آئے اور خدا آپ اس کو ایمان رکھے کیوں خدا موجزات کرتے آج آپ سے میں سوال کرنا چاہتے ہیں تو کیوں خدا آج بھی موجزات کرتا ہے اس لیے کہ خدا ہمیں دکھائے کہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے اور جب ہم اس کی محبت کو دیکھیں تو ہم اس میں اور بڑھیں ہم اس میں گروہ کریں ہم اس میں بڑھتے جائیں اس کے کلام میں بڑھتے جائیں سو آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ صرف یہاں پر نہ دعایا درخواست دیں بلکہ اپنے اپنے گھروں میں فیملی پریئر کیا کریں صبح اٹھ کر دعا کریں خدا مند سے منت مانگے مناجات کو رکھیں اس کے حضور میں ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں کہ یہ سمسی صبح کے وقت بھی دعا کر رہے ہمیں نظر آتے ہیں دوپیر کے وقت بھی دعا کر رہے نظر آتے ہیں ہمیں شام کے وقت بھی یہ سمسی دعا کر رہے نظر آتے ہیں ہمیں پوری پوری رات یہ سمسی دعا کر رہے نظر آتے ہیں کیونکہ ایک تلق ایک رشتہ کے لیے باپ سے مانگنے کے لیے سو ہمیں بیچ میں نہ رکھیں کہ پاس جبران یا گیتہ جو ہے وہ رکھیں گے ہم شفایت کر رہے ہیں ہم اپنے بہنوں بھائیوں کے لیے شفایت کر رہے ہیں اور آپ بھی ہمارے لیے دعا کرتے ہیں یہ پاورفل ہے یہ ایک مسیح خاندان ہے اگر کوئی ہمارا غیر مسیحی بہن بھائی دیکھ رہا ہے تو وہ سوچتے ہوں گے کیون دعا کر دینے مسیح کی محبت کی وجہ سے ہم دعا کرتے ہیں مسیح کے ہم کسی سے نہیں کہتے کہ سانو انہیں پیسے دے ہو تو اسی پھر دعا کرانگے ہم اتنے پیسے لیں گے اور پھر دعا کریں گے ہم کسی کے لیے کوئی پیسے لے کر دعا نہیں کر رہا بلکہ مفت ہم پریر کر رہے ہیں کیونکہ خدا آپ سے پیار کرتا ہے کیونکہ خدا کی محبت آپ کے لیے کیونکہ خدا کا پیار آپ کے لیے ہے خدا نے ہمارے اندر یہ محبت ڈالی ہے تاکہ ہم بیٹھ کر آپ کے لیے دعا کر سکے اور خدا نے آپ کے اندر یہ محبت ڈالی ہے تاکہ آپ دوسروں کے لیے اور ہمارے لیے دعا کر سکے کتنی خبصورت یہ فیملی ہے کتنا خبصورت یہ خاندان ہے جب ہم اپنے روحانی بہن بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں بلڈ ریلیشن تو نہیں ہے جو بلڈ کا رشتہ ہے وہ جب انسان مر جاتا ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے لیکن روح کا رشتہ جو ہے وہ عبدی چلتا ہے وہ سپیرٹ کا رشتہ ہے وہ یسو کے وسیلہ سے ہمیں ملا ہے یسو کے لہو کے وسیلہ سے ہمیں ملا ہے اس کے رول قدس کے وسیلہ سے ملا ہے سو میں انکریج کرنا چاہتا ہوں کہنے کا مطلب بھی ہے آپ کی دعایا زندگی کا لیول بڑھنا چاہیے جب آپ پریئر پروگرام کو دیکھتے ہیں اگر آپ کی زندگی میں آپ کی دعا کا گراف نہیں بڑھ رہا آپ کا ٹائم نہیں بڑھ رہا خداوند کے ساتھ تو پھر جتنا مرضی آپ ہمیں کال کریں یا جتنی مرضی آپ ہمیں پریئر ریکویسٹ سینڈ کریں اس کا اس طریقے سے کوئی مقصد نہیں ہے ہم چاہتے ہیں آپ کی زندگی بھی گروہ کریں ہماری زندگی گروہ کریں ہر ایک شخص جو ہے وہ خداوند میں بڑھتا جائے پریز گوڈ اور یہی مقصد ہے مسیح کے بدن کا یہی مقصد ہے کہ ہم مل کر ایک کٹھے ایک دوسرے کے لیے برکت چاہیں شاید دوسرے جو مذاہب ہیں شاید ان میں ایسے یونٹی نظر نہیں آتی جو ایک مسیح کے بدن میں نظر آتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے جب برکت چاہتے ہیں ایک دوسرے کے لیے کیوں ہم دعا کرتے ہیں کیوں ہم ایک دوسرے کے لیے اتنی برکت چاہتے ہیں کیونکہ ہم مسیح کا بدن ہیں ہم اپنے دوسرے بہن کی یا بھائی کی ہم تکلیف کو محسوس کر سکتے ہیں اس محسوس کر سکتے ہیں اس درد کو جو ہمارے بھائی کو آ رہی ہے جو ہماری بہن کو آ رہی ہے تو اسی لئے ہم مل کر ایک دوسری کے لئے برکت چاہتے ہیں جیسے کلام میں لکھا ہے کہ ایک دوسری کے لئے دعا کرو تاکہ شفاہ پاؤ تو حداوی اسمسی نے جو ہمیں اختیار دیا آج ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے بڑی دلیری کے ساتھ استعمال کرنا ہے اور ایک دوسرے کے لئے برکت چاہنی ہے آمین ایک گواہی ہے جو ہم شیئر کرنا چاہتے ہیں ہمارے ویڈس ایپ نمبر پر ہمیں ملی ہے بہن ہیں انہوں نے کہا ہے کہ سلام آج میں نے آپ کا میسیج سنا کہ ہمیں کیسے خوشی مل سکتی ہے مجھے بہت اچھا لگا کسی دن یہ میسیج چل رہا تھا اور ان کو اس کلام کے وسیلے سے برکت ملی پہلے میں بھی بہت دعا اور کلام پڑتی تھی پھر میں زندگی میں بہت چھوڑ دی لیکن آج آپ کا کلام سننے کے بعد پھر سے کلام بڑھوں گی اور دعا کروں گی شکریہ بہت بہت خدا مند آپ کو برکت دے میری بہن دعا جو ہے وہ کبھی بھی نہ چھوڑیں جو بھی زندگی میں مشکلے آ رہی ہیں پریشانی آ رہی ہیں آج ہی ایک میں بہن سے بات کر رہی تھی انہوں نے ویڈس ایپ نمبر پر ہمارے کال کی اور میں ان سے بات کر رہی تھی وہ کہہ رہی تھی کہ جیسے ایسے میں روزہ بھی رکھتی ہوں اور زیادہ آزمائشیں آتی ہیں تو آزمائش تو خدا منی سمسی پر بھی آئے ان کو بھی آزمائش کا سامنا کرنا پڑا اور اسی حالت میں کرنا پڑا جب وہ روزے میں تھے جب انہوں نے کچھ کھایا پیا نہیں تھا وہ خدا میں لگے تھے بندگی میں لگے تھے اور اسی وقت ان پر آزمائش بھی آئے تو جب خدا پر آزمائش آ سکتی ہے تو ہم پر کیوں نہیں آ سکتی ہم تو انسان ہیں تو ہم پر بھی آزمائش آ سکتی ہے لیکن ہم نے اس آزمائش میں گرنا نہیں ہے ہم نے اس پر غالبانا ہے تو جو بھی مشکلیں پریشانیاں بے شک آپ کی زندگی میں آ رہی ہیں وہ اسی لئے آتی ہیں تاکہ آپ جو خدا میں بھڑے ہیں وہ آپ نہ بھڑ سکیں تاکہ آپ جو کام کر رہے ہیں خدا کے لئے وہ آپ نہ کر سکیں اسی لئے شیطان جو ہے وہ آپ کو روکنا چاہتا ہے کہ وہ کام جو آپ کے وسیلے سے ہو رہا ہے آپ کے ثرو ہو رہا ہے آپ کی زندگی میں ہو رہا ہے وہ نہ ہو سکے تو ہم نے غالب آنا ہے شیطان پر اور جیسے کلام میں لکھا ہے شیطان کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا ہم نے ڈٹ کر دلیری سے مقابلہ کرنا ہے تمہیں خوشی ہے اس بہن کے لئے جنہوں نے چھوڑ دیا تھا کلام پڑھنا دعا کرنی چھوڑ دی تھی لیکن حداون کے کلام کے ثروح ان کو برکت ملی اور انہوں نے دوبارہ سے دعا کرنی شروع کی آمین آج ہم بالکل ایک اور بھی دعایہ درخواست ہے اور شاید کچھ لوگوں نے فیس بک پر دیکھا ہو ایک میرے بہت دوست تھے اور وہ میرے ساتھ پڑھتے رہے اور ہم دونوں اکٹھے ہاستل میں سکول میں رہے اور ان کا نام جانتھان نماز تھا اور وہ اب خداوند میں سو گئے ہیں ان کی ایج کچھ زیادہ نہیں تھی 35, 36, 37 کے قریب ایج تھی اور پچھلے دنوں میں ان کے ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ خداوند میں سو گئے اور ہمارا ایمان ہے کہ وہ خداوند کے پاس ہیں اچھی جگہ پر ہے ان کی میسز ہیں ان کا نام صوفیہ ہے اور تین بیٹے ہیں ہم ان کے لیے بھی ان کی میسز صوفیہ کے لیے دعا کریں گے پورے خاندان کے لیے دعا کرتے ہیں اور بہت بچے ابھی چھوٹے ہیں ایک دو سال کا شاید بیٹا ہے اور پانچ سال کا اور سات سال کا کچھ ایسی ایج ہے ان کی تو میری درخواست ہے کہ ضرور اس خاندان کے لیے دعا کرے ایک بہت بڑا شاکنگ جو سب کے لیے تھا اور ہم نے اکٹھے خدمت بھی کی تھی اور حوزانہ دے بینڈ میں آپ جو لوگ پاکستان سے آئے ہیں انڈیا سے بھی بہت سارے لوگ اس بینڈ کو جانتے ہیں حوزانہ دے بینڈ بہت خدا ان کو استعمال کر رہا ہے ورشپ کے لیے پاکستان میں اور ان کے لیڈ گٹارس تھے اور انہوں نے جو ہے وہ بہت ساری خدمت گزاری کا کام کیا ہے سو ہم آج ان کے لیے بھی دعا کریں گے اور ان کے خاندان کے لیے دعا کریں گے کہ خداوند تسلی دے تشفی دے اتمنان دے اور میری میں جب اس واقعے کو میں نے سنا میرے دوست اسلامباد میں رہتے ہیں آشر گفور تو ان سے میں نے یہ پڑا فیس بک پر تو ایک شاکنگ نیوز تھی بہت زیادہ شاکنگ تھی کہ کس طرح ابھی پچھلے دن پہلے جو تھی ان کے متعلق ہم بات چیت کرے تھے لیکن ایک بات میرے ذہن میں آئی اور بہت کلک کی کہ بہنوں بھائیوں زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے زندگی کا کوئی وعدہ نہیں ہے کوئی پرامس نہیں ہے کل کے لیے سو آج ہی اپنا وہ کام ختم کریں محبت کو بانٹے ہم زندگی کو کمپلیکیٹڈ کر دیتے ہیں بہت زیادہ محبت کو بانٹے جو میرا ایمان ہے کہ جتنا وقت خدا نے بھائی جانتن کو دیا تو انہوں نے اپنا کمپلیٹ کیا یہ خدا اس وقت کو جانتا ہے اس زندگی میں آنے کا اس زمین پر آنے کا بھی وہی وقت جانتا ہے اور جانے کا بھی وہی وقت جانتا ہے ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے کہ کیوں ایسے ہوا لیکن ایک بات کی امید ہے مسیح میں ہوتے اور وہ یہ امید ہے کہ جو مسیح میں سوتے ہیں وہ عبدی زندگی میں چلے جاتے ہیں اور دوبارہ ان سے ملنے کا وعدہ بھی ہے خدا کے کلام میں سے کہ ہم جو مسیح میں ہیں یسو مسیح میں ہیں دوبارہ ان کو ملیں گے دوبارہ ان کو ایک دن آئے گا جب وہ خداوند کی پرستش کر رہے ہوں گے ہم بھی اس جگہ پر ہوں گے ہم دوبارہ ملیں گے سو میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ زندگی کو زیانہ کریں اپنے وقت کو زیانہ کریں ایک ایک لمحہ بہت امپورٹنٹ ہے کوئی نہیں جانتا زندگی کب ختم ہو جائے زندگی کا وہ سفر ہم سب سفر میں ہیں یہ سفر ہے سو آپ کو انکریج کرنا چاہتے ہیں کہ اس سفر کو بڑے اچھے طریقے سے خداوند میں ہو کر خوشی میں ہو کر معافی میں ہو کر بلسنگ دے کر لوگوں کے لیے برکت کا باعث بنے لوگ کے لیے اس میں گزاریں تاکہ ہم اس کے پلان کو پورا کریں پریز گوڈ پریز گوڈ آمین ہم ساست کلام کو بھی شیئر کرتے ہیں آج جو خداوند پاکرو ہم سے کلام کرنا چاہتا ہے ہم اس کو بھی شیئر کرتے ہیں پریز گوڈ جو آج خدا کا کلام ہم نے شیئر کیا پڑا گیتہ نے آپ کے لیے یہ یوہنہ کی انجیل اس کا چوتھا باب اور اس کی چھالیس میں عید سے ہیں بائبل مقدس اگر آپ کے پاس ہے اگر آپ نے ابھی یہ پروگرام جوئن کیا ہے تو آپ سوچتے ہوں کہ پریر پروگرام ہے لیکن کلام کے ساتھ دعا کرنا بہت ضروری ہے کلام کا ہونا یہاں پر لکھا ہے پس وہ پھر کانہ گلیل میں آیا جہاں اس نے پانی کو اور بادشاہ کے ایک ملازم تھا جس کا بیٹا کفر نہو میں بیمار تھا یہاں پر ہم باقیہ دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا شخص تھا بادشاہ کا وہ ملازم تھا اور اس کا بیٹا جو ہے وہ بیمار تھا اتنا بیمار تھا کہ وہ مرنے پر پہنچ چکا تھا اس کی جو تھی ڈیتھ ہو سکتی تھی اور بس اب آخری اس کا وقت تھا شاید کچھ ہی دن تھے شاید کچھ ہی گھنٹے تھے اور گھرانا پورا جو تھا وہ پریشان تھا ماں اس کی اس کی جو ہے پورا گھرانا جو تھا پریشان تھا اور وہ کہاں رہتا تھا کفر نہو میں رہتا تھا ایک جگہ ہے وہاں کفر نہو میں وہ رہتا تھا اور اس شخص نے سنا تھا کہ یسوم سی جو ہے وہ کہاں آ رہے ہیں یسوم سی جو ہے وہ کانہ گلیل میں آ رہے ہیں کانہ گلیل میں جو ہے ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر یسو مسی نے اپنا پہلا موضع دکھایا تھا سو اس شخص نے سنا ہوا تھا یسو کے متعلق اب یہ کیا کرتا ہے کہ اپنے بیٹے کو تو لا نہیں سکتا وہ تو مرنے کی حالت ہے اس کی یہ کیا کرتا ہے کہ خود جو ہے کفر نہوم سے کانہ گلیل میں جاتا ہے کلومیٹرز کا فرق ہے فاصلہ ہے لیکن وہاں پر جاتا ہے تاکہ یسو کو مل سکے اور یسو کو لا سکے کفر نہوم میں تاکہ یسو اس کے بیٹے پر ہاتھ رکھے یا اس کے باڈی پر ہاتھ رکھے اور وہ بیٹا جو ہے وہ شفاہ پائے یہ اس کا مقصد تھا یہ اس کا پلان تھا یہ اس کی خواہش تھی یہ اس کا ڈیزائر تھا یونہ کی انجیل میں اگر ہم دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے میریکلز یہ سمسینے کیے لیکن ایک بہت امپورٹن بات ہے آج جو کلام کا مین مقصد ہے ایمان ہے اور اس کا بات ہے کہ یسو کی بات پر یقین کرنا یسو کے کلام پر یقین کرنا یقین کرنا اور آگے چل کر ہم دیکھیں گے کس طرح اس نے یقین کیا اس نے سنا تھا یسو کے متعلق کلام میں لکھا ہے سنتالیس ویعت میں وہ یہ سن کر کہ یسو یہودہ سے گلیل میں آ گیا ہے اس کے پاس گیا سو اس نے سنا کیونکہ شہرہ جو پھیلی ہوئی تھی یہ سمسین کی کہ ایسے معدزے جو پہلے کوئی نہیں دکھاتا تھا یسو نے وہ معدزہ دکھائے ایسے کام جو کوئی نہیں کر سکتا تھا وہ یسو نے دکھائے ایسی باتیں جو کوئی نہیں کرتا تھا وہ یسو نے کی اور جو بات کی اس کو پورا کیا سو یہ شخص وہاں پر پہنچ گیا گیتہ کچھ آگے جو ہے وہ بڑھیں گے آپ بتائیں کچھ اور اس کے بارے میں بلکل جبران ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی جو دو آیات ہیں ان کو اگر ہم پڑھیں تو ان میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ اس باشا کا جو ملازم تھا اس کے ہمیں ایمان کی فرس ٹیج ہمیں نظر آ رہی ہے اسی لئے وہ اتنی دور سے جو ہے وہ وہاں تک کفرن ہوم جس کا بیٹا کفرن ہوم میں تھا وہ کفرن ہوم سے کانے گلیل میں آیا تھا اتنی دور سے وہ جو ہے کانے گلیل میں آیا تھا اس کا مطلب ایمان تھا کہ یہ جو بندہ ہے یسو مسیح ہے اس میں کہ یہ موت ذات کر سکتا ہے اس کا ایمان تھا کہ میرا بیٹا بھی شفا پائے گا تو میں اس کے پاس جلتا ہوں اور وہ جو ہے اتنی دور سے آیا تو یہ ہمیں اس کا ایمان کا ایک آغاز نظر آ رہا ہے جو ہمیں اس پہلی دو آیات میں ملتا ہے اسی لئے وہ ہداوی اسمسی کے پاس آیا اس نے بہت شہرت ان کی سنی تھی کہ یہ جو ہے سن کر وہ کلام مقدس میں لکھا ہے دوسری آیت میں 47 ورس میں وہ یہ سن کر کہ یسو یہودہ سے گلیل میں آ گیا ہے اس کے پاس گیا وہ وہاں تک آیا یہ ہمیں اس کا پہلا جو ہے ایمان کی فرس ٹیج جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے پھر اگلی آیات میں ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ اس کا ایمان جو ہے وہ پرسسٹنٹس ہے وہ اس کا جو ہے وہ چاہتا ہے کہ یسو مسیح اس کے ساتھ جائے یسو مسیح وہ ان کے ساتھ جائے اور تاکہ اس کے بیٹے کو شفا ملے اس کا یہ ایمان تھا کہ حداوی سمسی اگر ساتھ جائیں گے اس کے تو اس کے بیٹے کو شفا مل جائے گی ہمیں پہلی دوسری آگے جو دو آیات ہیں ان میں یہ ہمیں یہ کلام ملتا ہے جب اس نے کہا ہے کہ یسو نے اس سے کہا جب تک تم نشان اور عجیب کام نہ دیکھو ہرگز ایمان نہ لاؤگے حداوی سمسی کو یہ پتا تھا کہ جب تک یہ لوگ ایمان نہیں یہ تب تک لائیں گے آدمی نے شفا پالی اس کے بیٹے نے شفا پالی تب اس کا گھرانہ جو ہے وہ بھی ایمان لے کر آیا اور وہ خود بھی ایمان لے کر آیا جو حداوی سمسی پر کہ حداوی سمسی کے تھروج ہے وہ جو ہے ایمان لے کر آیا حداوی سمسی پر اور انہوں نے ان کے گھرانے نے نجات پائی آمین پریز گوڈ آگے چلتے جاتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے اس شخص نے کہا کہ تُو چل میرے ساتھ میرے بیٹے کے پاس اور کیونکہ وہ مرنے پر ہے انڈنگ سٹیج ہے مرنے پر آیا اور جس طرح گیتہ نے پڑا آگے یسو نے کہا کہ جب تک تم نشان اور عجیم کام نہ دیکھو دیکھو آنکھوں سے صرف سننے نہیں نہ دیکھو ہرگز ایمان نہ لوگے بادشاہ کے ملازم نے اس سے کہا آئے خداوند میرے بچے کے مرنے سے پہلے چلو اس نے کہا اس کا یہ ایمان نہیں تھا کہ یہ مردہ کو بھی زندہ کر سکتا ہے اس کا یہ تو ایمان تھا جس طرح آج ایمان کے سٹیج کی بات ہو رہی ہے اس کا ایمان تھا کہ یسو موتزاد کرتا ہے اس لیے تو تھے چلا گیا سی آج آپ کا ایمان ہے اس لیے آپ بیٹھے اور پروگرام کو دیکھ رہے ہیں کہ خداوند آپ کی زندگی میں موتزاد کر سکتا ہے آپ کا ایمان ہے آپ یہ نہ سوچے کہ آپ کا ایمان نہیں ہے ایمان ہے تو آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں بیشے کا فیس بک پر دیکھ رہے ہیں آپ کسی جگہ پر دیکھ رہے ہیں گیتہ کے دفعہ لوگ ہمیں کالز کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں پتہ نہیں سا ایمان ہے بہت نہیں ہے شاید کو کچھ لوگ کہتے ہیں شاید سا ایمان ہے نہیں سا ایمان آپ کا ایمان ہے آپ کے اندر ہے ایمان لیکن آج ہم اس ایمان کی باتیں ہی کریں ایک عام جنرل ایمان ہوتا ہے یا اتقاد اس کو یا ایمان بھی اس کو کہا جا سکتا ہے وہ ہر ایک انسان کا ہے مثال کے طور پر جب آپ کسی ہوتل میں جاتے ہیں کسی ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں ان کو آرڈر کرتے ہیں کھانے کے لیے اب آپ بیٹھے ہوتے ہیں ایمان کے ساتھ کہ کھانا ملے گا اور کھانا کھائیں گے اس کا انتظار کر رہے ہیں یہ ایمان ہے فور ایکزمپل آپ لہور سے کسی شہر سے آپ نے ٹرین لینی ہے دوسرے شہر میں جانے کے لیے کراچی بیٹھ جانے کے لیے آپ اس ٹرین پر بیٹھ جاتے ہیں کال کرتے ہیں اپنے چاچا کو ماما کو پھوپی کو کل شام ٹرین جیڑی نہ پہنچ جانی ہے کل شام کو میں کراچی سٹیکشن پر پہنچ جاؤں گا پتہ نہیں ہے آپ کو لیکن ایمان سے آپ کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ ایک جنرل بات ہے تجربہ کیا ہے آپ نے پہلے تجربہ سے ایسا کیا ہے لیکن جس ایمان کی ہم بات کر رہے ہیں وہ اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے آپ نے دیکھا نہیں ہے جو یہ باتیں ہیں جنرل ایمان کی میں بات کر رہا ہوں یہ ہم نے دیکھی ہوتی ہے ہر روز ہاں یہ ایسا کام ہو جائے گا صبح اٹھیں گے جو ہے وہ ہم روٹی کھائیں گے ہم ادھر سے سیکل پر جائیں گے ہم ایسا کام کر رہے ہیں یہ جنرل ایمان کی بات ہے جیسے میں نے بتایا ٹرین کے بارے میں لیکن اتقاد ایمان جو جو عبرانیوں میں گیارویں بات میں لکھا ہے کہ ایمان اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے جو نہ آنکھوں نے دیکھا نہ کانوں نے سنا یہ ایمان ہے تو آج ہم آپ کے ایمان کو آج بوسٹ اب چاہتے ہیں خدا کی کلام میں سے کرنا کہ ایمان کی وہ پہلی سٹیج تھی جب وہ ادھر آ گیا دوسری سٹیج یہ کہ اس نے سوچا تھا کہ میرا منڈا مار جے گا تو پھر کی فیادہ یہ سمجدہ جہان دا اور لیکن وہ اس پہ قائم تھا کہ میں نے لے کے ہی جانا ہے خداون یسومسی کو وہ کہہ رہا تھا کہ میرے بیٹے کے مرنے سے پہلے چل خداون تم میرے بیٹے کے مرنے سے پہلے چل وہ چاہتا وہ کچھ نہیں اور سن رہا تھا جو خداون یسومسی نے اسے بات کہی کہ جب تک تم نشان اور عجیب کام نہ دیکھو تم ایمان نہیں لاؤگے اس نے ایک طرح ایسے اس بات کو رب کر دیا اور جو اس کے ذہن میں بات تھی اس نے وہی کہی کہ خداون تو میرے ساتھ چل بس میرا بیٹا جو ہے اس کے ذہن پہ وہی بھوت سوار تھا آج ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ماں باپ ہوتے ہوئے ایک بچہ جو ہے آپ کے سامنے جو ہے وہ مر رہا ہو اگر تو آپ کے ذہن میں سب سے بڑی ٹینشن جو ہے وہ اپنے بچے کی ہی ہوتی ہے جو بچہ ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ مر رہا ہے اور ہم جو ہے وہ اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں بس ہمارا بچہ ٹھیک ہو جائے سب سے جو بڑی ہے بات ہے وہ یہی اس کے ذہن پہ سوار تھی وہ چاہتا تھا کہ ہداوی سمسی ساتھ جائیں وہ پش کر رہا تھا ہداوی سمسی کو اسے اگلی جو ہم آیات ہیں ان میں دیکھتے ہیں کہ ہداوی سمسی نے کہا یسو نے اس سے کہا جا تیرا بیٹا جیتا ہے اس شخص نے اس بات کا یقین کیا جو اس نے جو یسو نے اس سے کہی اور چلا گیا یہ ہمیں اس کا کنفرمد فیتھ نظر آتا ہے اس کا پکا ایمان نظر آتا ہے یہاں پر ایمان کے ڈیفرنٹ جب ہم جو پہلو ہیں ان پہ بات کر رہے ہیں سٹیجز ہیں ان پہ بات کر رہے ہیں کہ پہلے ہمیں نظر آتا ہے اس کا ایمان کا شروعات ہوئی اس کے دوسری آگے آیات میں ہمیں نظر آتا ہے فورٹی سیون ورس سے فورٹی نائن میں کہ اس نے جو ہے اس کا پرسسٹن تھا وہ چاہتا تھا اس کو حاصل کرنا اس پہ قائم تھا اور جو تیسری ہمیں سٹیج نظر آتی ہے وہ پچاسویں آیت میں ہمیں نظر آتی ہے کہ اس کا ایمان جو ہے وہ کنفرمڈ فیتھ ہو گیا کنفرم فیتھ میں اس کا ایمان جو ہے وہ چینج ہو گیا اس نے یقین کر لیا خدا میں سمسی نے جو اس سے بات کہی پریز گوڈ ایمان کے لیول ہمیں نظر آ رہے ہیں یہاں پر کہ کس طرح تھوڑا سا پہلے اس کا ایمان تھا اس نے سنا تھا آگے بڑھتا گیا جس طرح یہ سنے کہا کہ جا اس نے یقین کر لیا آج کی اسے یقین کرنے ہیں اپنی زندگی جو خدا کا کلام کہہ رہے ہیں اس پر یقین کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں یا ہم نے اس کتاب کو ہسٹری کی کوئی کتاب بنا رکھی ہے یہ کلام جو ہے یا یہ جو کتاب ہے یہ عام کتاب ہو جیسی نہیں ہے یہ کلام جو ہے یہ عام کلام نہیں ہے یہ خدا کا زندہ کلام ہے اس میں قدرت ہے اور جب یہ سمسی نے کہا اس کے کہنے سے ہو گیا اور اس نے یقین کر لیا آگے بندے نے یقین کر لیا آج میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں میرے بہنوں بھائیوں آج ہم کتنا یقین کرتے ہیں موجزات ہم نے سنے ہیں یسو کے متعلق اس شخص نے پتا کیا کیا اس نے سنا تھا یسو کے متعلق اس کے موجزات پر ایمان یہ رکھتا تھا کچھ لیول پر لیکن کیا ہوا آگے چل کر کہ جب یہ واپس گیا اس نے ان سے پوچھا کیا ہوا یہاں پر ہم دیکھتے ہیں 51 میایت میں لکھا ہے وہ رستے ہی میں تھا کہ اس کے نوکر اس سے ملنے کو کہنے لگے کہ تیرا بیٹا جیتا ہے رستے میں وہ ادھر کو آ رہے تھے کانہ گلین میں اور یہ کفر نہوم میں جا رہا تھا رستے میں ملاقات ہو گئی اس نے اس سے پوچھا کہ اس سے کس وقت جو ہے آرام ہونے لگا انہوں نے کہا منڈا ترہ شفاپ آ گیا منڈا ترہ ٹھیک ہو گیا تو یہ سنو ہی لے کے نہیں آیا تو ایک ہی میں ہو گیا یہ کیسے کام ہو گیا کہ نرکا شفاپ اس نے کہا اچھا واقعی اس بیٹے نے شفاپ آ لی یہ کس گھڑی ہوا یہ کیسے ہوا کس وقت پہ ہوا انہوں نے کہا کہ یہ ساتھویں گھنٹے کے قریب کے اس کی تب اتر گئی وہ جان گیا کہ اسی لمحہ یہ سمسی نے کہا تھا کہ جا تیرا بیٹا جیتا ہے اور کیا وہ خود بھی ایمان لائیا اور اس کا سارا گھرانہ ایمان لائیا اور اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس نے نشان اور عجیب کام دیکھے تو پھر ایمان لے کر آئے اب یہ کس چیز پر ایمان تھا یہ ایمان جو تھا وہ صرف موجزات پر نہیں تھا بلکہ یہ ایمان یسو مسیح پر تھا موجزات پر ایمان لانا ایک اور بات ہے لیکن یسو پر اور اس کے کلام پر اس کی بات پر ایمان لانا اور بات ہے موجزات آپ دیکھ کر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے موجزات ان دینے لیکن شخص پر ایمان لے کر آنا اس کا مطلب کہ اس نے اپنی پوری زندگی یسو کو دے دی اب کوئی بات میں اس شخص سے پوچھے تو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں صرف موجزات پر ایمان نہیں لے کر آتا بلکہ میں اس پر بھی ایمان لاتا ہوں بلکہ میں یسو کی قدرت پر یسو کے کہنے پر اس کے کلام پر ایمان لے کر آتا ہوں آج یہ کلام میرے اور آپ کے لئے یہ ہے کہ صرف اس کے موجزات کو دیکھ کر نہیں بلکہ اس کے کلام پر بھی جو موجزات کرنے کی قدرت رکھتا ہے اس پر ایمان رکھنا ہے آج ایمان شخص پر نہ رکھیں شخص پر ایمان نہ رکھیں بلکہ خدا کے کلام پر ایمان رکھیں خدا کا کلام زندگیوں کو بدلتا ہے کیونکہ آج کل بہت سارا ایسا بھی ہو رہا ہے کہ لوگ شخصوں پر ایمان رکھتے ہیں ہم نے جو ہے اپنے اپنے آدمیوں پر ایمان رکھتے ہیں عورتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور کلام میں لکھا ہے کہ ملاؤن ہے وہ شخص جس کا بروسہ انسان پر ہے انسان پر نہ بروسہ رکھیں خدا پر بروسہ رکھیں خدا آپ کی دعاوں کو سنتا ہے خدا جو اس شخص کی دعا کو سن سکتا ہے کیا وہ آپ کی دعا کو نہیں سنے گا ضرور سنے گا آج ایمان کے لیول کو بڑھائیں جس طرح اس شخص نے اپنے ایمان کے لیول کو بڑھائیا اور آخر میں صرف وہ نہیں بلکہ پورا خاندان نجات پا لی آج جب ایمان بڑھے گا تو پورا خاندان یسو کے پاس آئے گا یہ خدا کا کلام آپ کے لیے ہے بلکل اور جبران ایک بہت اچھی بات جو ہم اس واقعے میں اس سٹوری میں ہم دیکھتے ہیں ہم سیکھتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ بہت ہی ہمارے پاس ہو جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اس خدا کے خادم کے پاس جانا ہے وہاں جانا ہے ان سے دعا کروانی ہے تو جیسے ابھی ہم بھی مل کر دعا کرتے ہیں بہت ساری گواہیں ابھی آتی ہیں تو ہمیں اس سے پتا چلتا ہے کہ خداون جو ہے وہ جیسے کلام کہتا ہے دور اور نزدی کا خدا ہے خداون جو ہے وہ ہر جگہ پر موجود ہے خداون نے یہ ہم سے وعدہ کیا جب خداون سمسی آسمان پر اٹھائے گئے انہوں نے ہم سے وعدہ کیا کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں میں کبھی تمہیں نہ چھوڑوں گا میں کبھی تم سے دستبردار نہ ہوں گا یہ ہمیں کلام میں وعدہ نظر آتے ہیں جو خدا نے ہمارے ساتھ کیے ہیں کہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہم جہاں کہیں بھی ہوں وہ ہمارے ساتھ ہے بیشہ کبھی ہم یہاں پر بیٹھے ہیں آپ کہیں اور بیٹھے ہیں کسی اور ملک میں دیکھ رہے ہیں کسی اور جگہ پر بیٹھے ہیں تو خداون جو ہے وہاں پر بھی آپ کو بیٹھے بیٹھے چھو سکتا ہے ہمیں بہت ساری گواہیاں بھی دیکھیں ہم نے رحمت مسیح بھائی کی گواہی دیکھی کہ انہوں نے کیسے چینل کے وسیلے سے شفاہ پائی انہوں نے بحالی پائی انہوں نے خدا کو قبول کیا وہ دور بیٹھے ہوئے تھے ہمیں ان کا بالکل نہیں پتا تھا کہ کون ہے بھائی لیکن خداون نے ان کے لئے کلام کیا اور انہوں نے خداون کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا اور سالویشن کو پایا نجات کو پایا عبدی زندگی کو انہوں نے پا لیا ان کی زندگی تبدیل ہو گئی تو خدا جو ہے دور بیٹھے بھی جہاں بھی آپ بیٹھے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ ہمارے بالکل پاس ہوں تو ہی خداون آپ کو چھو سکتا ہے یہ اسی طرح ہم آفیسر کی بھی زندگی سے دیکھتے ہیں اس باشا کے ملازم کی زندگی سے دیکھتے ہیں کہ اس کا بیٹا جو ہے وہ بیمار تھا اس کے بیٹے نے بھی شفاہ پائی حالانکہ وہ کفر نحوم میں تھا اور اس کا باپ جو ہے وہ یسومسی کے پاس ہے کانہ گلیل میں ہے اور اس نے جو ہے خداون سمسی کے صرف کہنے سے ہی کہ خداون سمسی نے کہہ دیا ہے اور اس کہنے پہ ہی خداون سمسی کے اس نے بلیب کیا اور اسی گھڑی جو ہے اس کا بیٹا ہم دیکھتے ہیں اسی گھڑی جو ہے اس کے بیٹے نے شفاہ پائی اس کے بیٹے بلکل اس میں جان آگئی جو مرنے کی قریب تھا جو بیٹا وہ بالکل زندہ ہو گیا ایک دم سے زندہ ہو گیا اس میں جان آگئی قوت آگئی طاقت آگئی کیونکہ خدا کے کہنے سے ہی یہ آسمان اور زمین بن گئے کہنے سے ہی اس کے سب کچھ کام ہو سکتے ہیں ہو جاتے ہیں اور ہم نے اس بات کا ہی یقین رکھنا ہے ایمان رکھنا ہے جیسے ہم نے پہلے ایگزمپل بھی نہیں جبران دے رہے تھے ایگزمپل کہ ہمارا ویسے بھی ہمارا نیچرل ایمان ہوتا ہے اور آج ہم نے خدا پر بھی ایسے ہی ایمان رکھنا ہے کہ خدا من میرے سارے کام کر دے گا اس کے کہنے سے سب کام ہو جائیں گے تو کوئی وہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ میں اس بات کے لیے پریشان ہوں کسی بات کی جیسے خدا من کا کلام کہتا ہے کسی بات کی فکر نہ کرو بلکہ ہر بات میں اپنی دعائیں منا جاتے ہیں شکر گزاری کے ساتھ خدا من کی حضوری میں پیش کرو تو ہم سب نے آج اپنی شکر گزاریاں جو ہے خدا من کی حضوری میں رکھنی ہے یہ جان کر کہ خدا من ہماری دعاوں کو سنتا ہے ان کا جواب دیتا ہے وہ ہمارا زندہ خدا ہے وہ ضرور ہمارے یہ کام کرے گا اس کا ایک وقت ہے اور وقت آنے پر وہ ضرور آپ کو برکت دے گا آمین آمین پریز گاڈ آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اپنے سروں کو خدا من کے حضور میں جھکائیں گے آج جو کلام آپ نے لیا ہے خدا نے ہمارے لیے کیا ہے ہم سب کے لیے کیا ہے یہ ایمان کے بڑوتری کے لیے ہے اور مسیحی زندگی it's all about faith یہ ایمان کے متعلق ہے ایمان ہے ایمان اس کو پسند آتا ہے کہ جب ہم ایمان کے ساتھ کلام میں لکھا ہے کہ اس کا راست باز بندہ جائے وہ ایمان سے جیتا رہے گا without faith we cannot please god it's all about faith آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور کہیں خدا من میرا ایمان کامل بھروسہ تجھ پر ہے جس طرح اس شخص نے بادشاہ کا ملازم تھا اس نے ایمان لایا اتقاد کیا یقین کیا کہ یسو نے کہہ دیا ہے اتمنان سے واپس چلا گیا اور ایمان سے اس شفاہ کو لے لیا اور اب ہی اپنے اپنے دلوں میں دعا کریں اپنے اپنے لئے دعا کریں کہ میں ایمان کے وسیلہ سے اپنی شفاہ کو لے لوں گا اور یسو نے بہت جگہ پر کہا جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا کیونکہ تجھ میں ایمان ہے آج میری بہن میرے بھائی میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں اور یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ایمان نے آپ کے موجزے کو کیا آپ کے ایمان نے آپ کو شفاہ دی آپ کے ایمان نے آپ کو بھالی دی آپ کے ایمان نے آپ کو نجات دی آپ کے ایمان کی وجہ سے یہ خدا مدی سمسی کو پسند آیا اور آپ جب ایمان میں چل رہے ہیں تو خدا مدی سمسی پسند کر رہے ہیں خدا مدی بینوں اور بھائیوں کے لئے ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیرے کلام کے لئے شکر کرتے ہیں جو کریئیٹیو پاور رکھتا ہے جو تخلیقی قدرت رکھتا ہے تاکہ زندگیوں کو بدل سکے آج تُو نے اپنے کلام کو نازل فرمایا ہے تاکہ ایمان ریلیز ہو سکے تاکہ ایمان بڑھ سکے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر آج ایمان کا لیول آ جائے خدا آج میں اپنے بہنوں اور بھائیوں اور بزرگوں اور بچوں کے لیے دعا کرتا ہوں جو آج تیرے کلام کو رسیو کرتے ہیں تیرے ایمان کو رسیو کرتے ہیں آج میریکل سائنز اینڈ ونڈرز ہو اور خدا مند تو آج موجزات کر یسو کے نام سے ان کے ایمان کی وجہ سے آج جب یہ ایمان کے ساتھ کھڑے ہیں خدا موجزات ہو یسو کے نام سے اور ایمان میں بڑھ جائیں اور یہ خود نہیں بلکہ ان کا پورا گھرانہ بچے بیٹیاں بیٹے بزرگ ایک ایک شخص نجات پائے توبہ کرے اقرار کرے ایمان میں بڑھ جائے ہم تیرے اس کلام کے لیے ترہ شکر کرتے ہیں اور خدا مند تیرے نام کو ریلیز کرتے ہیں یسو کے نام سے تیرے تیری شفاہ کو ریلیز کرتے ہیں یسو کے نام سے تیرے موجزات کو ریلیز کرتے ہیں یسو کے نام سے اور بندن یسو کے نام سے کھلیں بندن کھل جائیں جوے یسو کے نام سے ٹوٹے راباندربو سیبراندربا سکھا راکاو راماندہ راما سوکھو رو برو برو یسو کے نام سے تینکیو فاردر تینکیو جیزس ہالیلویہ ہم تیرا شکر کرتے ہیں خدا مند تیرے زندہ کلام کے لئے خدا مند جو ہمارے قدموں کے لئے چراغ ہماری راہ کے لئے روشنی ہے ہم دل سے تیرے شکر گزار ہے خدا مند اے خدا مند تیرے زندہ کلام کے لئے جو ہم سے کلام کرتا ہے ہم سے بات کرتا ہے خدا مند اے خدا مند ہم اسی طرح تجھ میں بڑھتے جائیں خدا مند ایمان میں بڑھتے جائیں کہ تیرے کہنے سے ہی خدا مند سب کچھ ہو جاتا ہے خدا مند اور اس کا یقین رکھیں اس کا اعتماد رکھے خدا من کہ وہ ہمارے لئے ہو گیا خدا من ہم تیرا شکر کرتے ہیں ہم تیری تعریف کرتے ہیں جتنے ہمیں دیکھ رہے ہیں خدا من جنہوں نے بھی اس کلام کو رسیب کیا خدا من وہ سو گناہ پھل لے کر آئے یہ سو کے نام سے خدا من یہ کلام کا بیچ بھائی جانا سو گناہ پھل لے کر آئے خدا من یہ بڑے پھلے خدا من اور تجھ میں ہم بڑھتے جائیں تجھ میں یہ ڈالیا خدا من تجھ میں بڑھتی جائیں خدا من تیرا شکر کرتے ہیں تیرا شکر کرتے ہیں خدا من ہم سو گناہ پھل لائے اپنی زندگی سے خدا من تاکہ لوگ جانے خدا من کہ ہم تیرے خون خریدے لوگ ہیں خدا من مسیح ہم میں بسا ہوا ہے اے خدا من تیری روشنی ہم میں سے چمکے خدا من جیسے تُو نے کہا خدا من تم دنیا کے نور ہو اے خدا من تیری روشنی خدا من ہم میں سے چمکے خدا من تیرا تیرا نور جو ہے تو جو ہم میں بسا ہوا ہے خدا مند وہ ہم میں سے نکلے خدا مند وہ ہم میں سے چمکے خدا مند لوگوں دوسرے لوگوں تک پہنچے اور سب جانے خدا مند کہ ہم مسیح کے خون خریدے ہیں ہم تیرے شاگیرد ہیں ہم تیرے بیٹے اور بیٹیاں ہیں وارث ہیں خدا مند ہم تیرا شکر کرتے ہیں ہم تیری تعریف کرتے ہیں اپنے سارے ان بہن بھائیوں کے لئے خدا مند جنہوں نے ساری پریئر کرسنٹ کی ان کے لئے تیری برکت کو چاہتے ہیں خدا مند تیری مدد چاہتے ہیں تیرا فضل چاہتے ہیں تیرا بڑا ہوا ہاتھ چاہتے ہیں خدامن یسو نام سے بڑے ایمان سے خدامن ان سب کے لئے دعا کرتے ہیں ان سب کو تو چھو اور برکت دے خدامن شفاہ دے بحالی دے رہائی دے خدامن یسو کے نام سے بندر ٹوٹ جائے خدامن یوسف مصیب بھائی کے لئے خدامن تیری شکر گزاری کرتے ہیں خدامن کی زندگی کے لئے خدامن ان کی گواہیوں کے لئے خداون کی تو نے ان کو شفاہ دی ساری کڈنی کی پین یسو کے نام سے جاتی رہی تیرا ہم شکر کرتے ہیں خداون تیرا شکر کرتے ہیں خداون یہ درد کبھی واپس بدن میں نہ آئے بلکہ ہے خداون یہ گواہی ہمیشہ خداون دوسروں کے لئے باعث سے برکت بنتی رہے خداون بہت سارے دوسرے خداون اس گواہی کے وسیلے سے اور زیادہ برکت پائیں خداون تیرا شکر کرتے ہیں ان کی بیٹی کو خداون بہت پاس ہو سکی خداون کی بیٹی پاس ہوئی اس کے لئے ہم تیرا شکر کرتے ہیں خداون اس بچی کو اور بڑھا پھلا خداون اور اے خداون یہ بچی اور زیادہ تجھ میں بڑھتی جائے حکمت و دنائی دے خداون اس کو اے خداون اور تیرے نام کو جلال دیتی جائے خداون تیرا شکر کرتے ہیں تیرا شکر کرتے ہیں خداون اس بہن کے لئے بھی تیرا شکر کرتے ہیں جس کی زندگی میں تُن نے کام کیا خداون اپنے کلام کے وسیلے سے خدا مند ان کی زندگی کو تو نے بدل دیا خدا مند اور اے خدا مند اس کو اور زیادہ چھو خدا مند اس بہن کو اور زیادہ چھو یہ ہمیشہ تجھ میں بھٹی جائے سارے شیطان کے پلانز کو ہم یسو کے نام سے ربیوک کرتے ہیں اور تیری پاک مرضی خدا مند اس بہن کی زندگی میں چاہتے ہیں یہ ہمیشہ تجھ میں بھٹی جائے ترہ شکر ہو جابر مسیح بھائی کے لیے اور نصیمہ کے لیے خدا مند تیری بھرکت کو چاہتے ہیں خدا مند اولا جیسی بھرکت جو تیری طرف سے میراس ہے پیٹ کا پھل تیری طرف سے عجر ہے ان دونوں کے لیے چاہتے ہیں خدا مند دونوں کو تُو بھرکت دے جابر بھائی کو نصیمہ کو خدا مند تو یسو کے نام سے بھرکت دے خدا مند او ربا کا شیخ اور بھوک سیالا او خدا مند جیسے تُو نے ابراہم اور سارا کو بھرکت دی خدا مند تیرا شکر کرتے ہیں خدا مند تُو بھرکت دے ازہا کو تُو نے بھرکت دی خدا مند او یسو کے نام سے یعقوب کی بھرکت خدا مند یسو نام سے آئے خدا مند او ربا کا شیخ اور بھوک سیالا تیرا شکر کرتے ہیں خدا مند بیٹے اور بیٹیا ہو خدا مند ان کے یہ پھل دار ہو خدا مند یسو کے نام سے خدا مند اور تیری بھرکت ہے تیری بھرکت ہے ان کی زندگی سے تیرے نام کو جلال ملے یہ تیری گواہی دے خدا مند تو انہیں ان کے لئے کتنے بڑے بڑے کام کیے تیرا شکر خدا ہم بھائی دیویڈ جان کے لئے ہم تیری برکت چاہتے ہیں ان کے گھر کے لئے تیری برکت چاہتے ہیں اور خدا ہم ساری پرابلم یسو کے نام سے سارے ان کے پیرنٹس کے لئے برکت چاہتے ہیں اور خدا ہم درخواستوں کو تیرے یسو لہو میں چھپا دے ان کی دل کی خواہش ہے تیرے کلام کے مطابق پوری ہوتی ہے بھائی شزاد بھٹی کے لئے خدا ہم دعا کرتے ہیں ان کی فیملی کے لئے برکت چاہتے ہیں یسو کے نام سے بہن شمائلہ کے لئے جو بھکر سے ہے خدا ہم ساری مائیگریشن ساری مائیگرین 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 I command you in the mighty name of Jesus مائیگرین whoever's have مائیگرین we command the مائیگرین to leave in Jesus mighty name we release healing right now we release healing right now we release healing خدا ہم یسو کے مار کانے سے آپ نے شفاف آئی ہے ہم مائیگرین کو حکم کرتے ہیں چھوڑ اس بدن کو یسو کے نام سے چھوڑ اس بدن کو یسو کے نام سے جس کے بھی سر میں درد ہے یا مائیگرین اپنا ہاتھ دہنا ہاتھ اپنے سر کے اوپر رکھ لیں point of contact آپ کے سر کے اوپر خداوند کا ہاتھ آئے گا اس کے کہنے سے ہو جاتا ہے یسو کے نام سے یسو کے نام سے یسو کے نام سے میں آج حکم کرتا ہوں اس سر کی درد کو چھوڑے یسو کے نام سے چھوڑ یسو کے نام سے انفیکٹ کوئی بھیum ہے جس کے ابھی وہ سر میں درد ہو رہی ہے یسو کے نام سے اپنی شفایہ کو receive کرو یسو کے نام سے اپنی شفایہ کو receive کرو اور خدا میں دعا کرتا ہوں ان کی امی کے لیے جن کے گھٹنوں میں درد ہے یسو کے نام سے گھٹنوں کی درد جاتی رہے یسو کے شفایہ کو release کرتے ہیں شفاہ کو release کرتے ہیں جو مردوں کو زندگی دیتا ہے اندوں کو آنکھیں دیتا ہے جنگڑوں کو چلاتا ہے توفانوں کو تماتا ہے اس کے لیے گھٹنوں کی درد کا پرابلم کوئی مسئلہ نہیں ہے فادر بھی ریلیز جور ہیلنگ انجید اس نیم گھٹنوں کی درد شور اس بدن کو یسو کے نام سے شور اس بدن کو یسو کے نام سے او راباندرو بوسا کھرابار برا میں دعا کرتا ہوں ان کے اپو کے لیے جو ان کے پرابلم ہے یسو کے نام سے جاتے رہے او فادر بھی ریلیز یور بلیسنگ خدا میں دعا کرتا ہوں بھائی جانت اور نواز کی فیملی کے لیے بہن سوفیہ کے لیے دعا کرتا ہوں بیٹوں کے لیے دعا کرتا ہوں خدا میں تیری تسلی آئے تیری تشفی آئے تیرا اتمران آئے ہم نہیں تسلی دے سکتے بلکہ تیرا کلام تیرا پاکرو تسلی دے سکتا ہے تیرا کلام تشفی دے سکتا ہے خوابوں میں خیالوں میں راتوں میں تیری تسلی آئے خدا میں ہم نہیں جانتے ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے لیکن تُو آئے خدا اس ساری سچیشن میں آ تُو ساری سلاحات میں آئے خدا اندم تیری منت کرتے ہیں منت کرتے ہیں درخواست کرتا ہے پوری فیملی کے لیے خدا اندم تیرا ہاتھ چاہتے ہیں خدا اندم ایمان رکھتے ہیں کہ جب تیرا بندہ تیرے پاس پہنچ چکا ہے ہمیں بھی فضل دے تاکہ ہم بھی اپنی اپنی زندگیوں کو تیرے کلام کے مطابق گزارے آئے خدا اور تیرے نقشے قدم پر چل سکے تیرے کلام میں جو ہماری راہ کے لیے روشنی اور قدموں کے لیے چراغ ہے خدا اندس پر چل سکے تسلی چاہتے ہیں سارے بہن بھائیوں کے لیے بھائی آشر کے لیے اور دوسرے دوستوں کے لیے اور بہن اور بھائیوں کے لیے اور اشتداروں کے لیے اور خاندانوں کے لیے ہم برکہ چاہتے ہیں خدا ہم سارے اس بین کے لیے خدا بھائی خزانہ بین کے لیے اور ان کے ممبرانس کے لئے تسلی و تشریفی و اتمنان کو چاہتے ہیں یہ گھاٹا اور کمی خدا و نہیں تو پوری کر سکتا ہے اور تری برکہ چاہتے ہیں جو پر تری سلامتی چاہتے ہیں تیرا کلام چاہتے ہیں کہ آئے اور خدا دے تسلی دے تشریفی دے اتمنان دے کیونکہ تُو تسلی و اتمنان کا سرچشم ہے خدا huh تیرا فضل و اتمنان چاہتے ہیں خدا خود آنی خور رہ باندر رہ برا رحمت بھائی کے لیے خدا مند تو ان کو چھو اور برکت دے خدا مند ان کے بردر ان لوگ کو ان کی وائف کو تو برکت دے یسو نام سے علاج ایسی برکت جو تیری طرف سے میراس ہے پیٹ کپھل تیری طرف سے عجر ہے یسو کے نام سے خدا مند ان دونوں کے لیے مانگ لیتے ہیں خدا مند میراس کے طور پر تو ان کو یہ گفت عطا کر دے خدا مند اور اے خدا مند تیری برکت چاہتے ہیں عرفان بھائی کے لئے ان کی میسز کے لئے دونوں کو تو چھوڑ برکت دے خدا ون سائرہ بشیے کے لئے خدا ون تیری برکت کو چاہتے ہیں جب یہ ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں خدا ون ان کے لئے تو دروازوں کو کھول خدا ون سارے بندھن سارے شیطان کے پلانز ہم یسو کے نام سے ریو کر دیتے ہیں اور اے خدا ون ہم تیرے پلانز چاہتے ہیں ان کی زندگی میں یسو کے نام سے یسو کے نام سے سارا تاہر کے لیے ہم دعا کرتے ہیں خدا مند تو ان کو برکت دے خدا مند جو ان کی دل کی مراد ہے یسو کے نام سے وہ پوری ہو خدا مند تیری برکت چاہتے ہیں خدا مند جاوین نور بھائی کے لیے خدا مند تیری برکت کو چاہتے ہیں ان کی ساری منسٹری کے لیے ان کے خاندان کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں خدا مند جو خدمت یہ تیرے لیے کر رہے ہیں خدا مند یہ اسی طرح بڑھتے جائے تجھ میں خدا مند اور اے خدامن کی بچے بھی آگے تیری خدمت کرتے رہے اے خدامن یہ پورا خاندان جو ہے ان کا گھرانہ جو ہے وہ تیری خدمت کرتا رہے نسل در نسل تیری برکت آئے تیرا شکر کرتے ہیں خدامن تیرا شکر کرتے ہیں خدامن یسو کے نام سے تیری برکت چاہتے ہیں خدامن فائنانس عمر کے لیے خدامن تیری برکت کو چاہتے ہیں خدامن ایک ایک خدامن تو چھوڑن کے سب کے ناموں کو تو جانتا ہے وسیم ادم بھائی کے لئے خداون تیرہ شکر کرتے ہیں اولاد جیسی برکت خداون تیری طرف سے چاہتے ہیں جو بھی ان کو جوب میں پرابلمز آ رہے ہیں وہ یسو کے نام سے جاتے رہیں جتنوں کے بھی اور بھی پرابلم ہے جوب میں جس کے بھی پرابلم آ رہا ہے خداون تیری برکت کو چاہتے ہیں نوکریوں نوکریاں یسو کے نام سے ان کو ملے جو ان کے دل کے موافق ہے خداون جو یہ چاہتے ہیں جس طرح کی نوکری چاہتے ہیں یسو کے نام سے مل سکے خدامد اور کوئی بھی پرابلم نہ آئے سارے پرابلم ہم یسو کے نام سے ربیوک کر دیتے ہیں سہار پہاڑوں کو یسو کے نام سے ہم ربیوک کر دیتے ہیں اور خدامد ہم تیرا فضل چاہتے ہیں تیرا بڑا ہوا ہاتھ خدامد ان سب پر چاہتے ہیں خدامد ان سب کو تو برکت دے خدامد ایک ایک کو تو چور برکت دے او رابہ کا شیخ اور ربکو سیالا اوہ تیری شفاہ آئے تیری بھالی آئے تیری رہائی آئے خداون ویجے بھائی کے لئے خداون ہم تیرا شکر کرتے ہیں تو ان کو برکت دے خداون چکشو انوگرہ بھائی کے لئے خداون تیرا شکر کرتے ہیں خداون ان کو برکت دے خداون یسو نام سے خداون وقاس بھائی کے لئے خداون تیری برکت کو چاہتے ہیں خداون یسو نام شاربہ خاسی اللہ جو یہ چاہتے ہیں تو بادلہ نہ ہو ان کے ابو کا خداون تو ان کو مدد کر ان کی مدد کر خداوند کے گھرانے کو اے خداوند تو بڑھاتا جا خداوند یسو نام سے مالی حالات یسو کے نام سے بہتر ہوں جس کسی کے بھی اور بھی ایکنومک پرابلم ہے فننشل پرابلم سے ہم ان کو یسو کے نام سے ریبیوک کرتے ہیں اور اے خداوند ہم تیری سٹیبلیٹی چاہتے ہیں فننشل سٹیبلیٹی چاہتے ہیں خداوند مالی حالات یسو کے نام سے ٹھیک ہوں او ربا کا شیخ و رفق و سیالا او تیرا شکر حالیلویہ خدا کے پاک روپی آج کو میں سننا ہوں کوئی ایسی بہن ہے آپ کا نام اے سے شروع ہوتا ہے ایسی بہن ہے آپ کا نام اے سے شروع ہوتا ہے اور شک بہت کرتی ہیں شک بہت کرتی ہیں بہت سارے چیزوں میں یسو کے نام سے اس شک کو دور کریں اس شک کو دور کریں اور یسو پر پورا اعتماد رکھیں یسو پر پورا بھروسہ رکھیں دوبارہ سے میں بتانا چاہتا ہوں ایسی بہن ہے آپ کا نام اے سے شروع ہوتا ہے اپنی شک کی عادت کو دور کریں اور پورا بھروسہ خداوند پر رکھیں پورا اعتقاد خداوند پر رکھیں جس طرح اس شخص نے جو کلام میں اس نے اعتقاد رکھا خداوند کی بات کا یقین کیا آپ بھی کسی بات کا یقین کریں اور خداوند آپ کو اس میں بڑھاتا جائے گا ایسی ساری سپیرٹ جو شک کی ہے وہ کسی میں بھی ہے ہم اس کو آؤٹ کرتے ہیں یسو کے نام سے سپیرٹ آف ڈاؤٹ we rebuke you in jesus name سپیرٹ آف ڈاؤٹ we rebuke you in jesus name کیونکہ اس شک کی وجہ سے آپ اپنے اس معجزے کو اپنے اس برکت کو اپنے اس دعا آپ کی رکی ہویا اس شک کی وجہ سے کیونکہ بھروسہ پورا نہیں ہے آپ سوچتی ہیں کہ کیا کریں کیا جو ہے وہ ہوئے گا یا نہیں ہوگا مجھے نہیں پتا لیکن اس شک کو دور کریں یسو کے نام سے یسو کے نام سے اس شک کی سپیرٹ کو ہم آؤٹ کرتے ہیں یسو کے نام سے ہم آؤٹ کرتے ہیں یسو کے نام سے شکی سپریڈ کو راماندرو بوسو کورا برا 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 خدا مجھے بتا رہا ہے کسی بیٹے کے لیے ایک بچہ ہے وہ دس سال کی عمر سے چھوٹا ہے اور خدا اس بیٹے کو ورشپ انوائنٹنگ کے لیے استعمال کرے گا دس سال کی عمر سے چھوٹا ہے وہ بچہ بھی ورشپ انوائنٹنگ کے لیے رائٹنگ آب دے سانگز یہ بچہ گیتوں کو لکھا کرے گا اور کمپوز کیا کرے گا اور خدا اس کو نئے آئیڈیاز دے گا فادر آئی بلس ہم ان جیزس مائٹ نیم میں اس بچے کو برکت دیتا ہوں اور خدا ہم تیرے جلال کے لیے بچہ استعمال ہو یسو کے نام سے یسو کے نام سے یسو کے نام سے یسو کے نام سے رو بو رو مورا ایک بہن ہے آپ کی عمر جو ہے وہ پچاس سال سے اوپر ہے اور خدا ہم مجھے بتا رہا ہے کہ آپ رشتہ داروں کی وجہ سے بہت تنگ ہیں بہت تنگ ہیں آپ اپنے رشتہ داروں کی وجہ سے کیونکہ بہت ساری باتیں سننی پڑتی ہیں بہت سارا آپ سمجھتی ہیں کہ کیوں ایسے ہیں لڑائی ہیں جھگڑے ہیں اور بہت ساری ایسی باتیں اداوتیں ہیں لیکن خداوند آپ کو چاہتا ہے کہ آپ معاف کریں آپ اس میں پہلا قدم رکھیں کوئی اور نہیں بلکہ میری بہن آپ اپنا پہلا قدم رکھیں ان کو معاف کریں ان کے لئے برکت چاہیں ان کے لئے دعا کریں محبت کے ساتھ آپ کسی کو جیت سکتے ہیں باتوں کے ساتھ نہیں باتوں کے ساتھ نہیں آپ جیت سکتے بلکہ خدا کی محبت کے ساتھ ایکشن کے ساتھ کرنے کے ساتھ آپ اسے جیت سکتے ہیں میری بہن خدا اندھا آپ کو برکت دے میں آپ کے لئے خدا کا فضل چاہتا ہوں میری بہن ایک دیکھ رہی ہے اور ایکزیکٹلی آپ جانتی ہے کہ یہ آپ کے لئے خدا کلام کر رہا ہے اور راباندرابہ سا کر رہا میں روح میں محسوس کر رہا ہوں کچھ لوگ ہیں ان کے آنسو آ رہے ہیں کیونکہ خدا کے مسہ کی وجہ سے خدا کی حضوری کی وجہ سے The anointing of the Holy Spirit is present in this place اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ آپ پسینے سے بھرے ہوئے ہیں اور آپ سوچ رہے ہیں کہ کیوں اتنا پسینہ مجھے آ رہا ہے The presence of the Holy Spirit is in this place خدا manifest کرتا ہے مختلف طریقہ سے and I pray for you اور میں کچھ کرسز ہیں یسو کے نام سے آپ کے زندگی میں ان کرسز کو ان لانتوں کو ہم حکم کرتے ہیں یسو کے نام سے یسو کے نام سے وہ لانتیں کرسز جاتی رہیں آج مجھے خدا بتا رہا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں آپ کی برکت رکی ہے آپ کے باپ دادا کی گناہ کی وجہ سے آپ کی ماں کی گناہ کی وجہ سے آپ کے ماں یا ان کے والدین کی گناہ کی وجہ سے آج اقرار کریں آج اقرار کریں گے سو کے سامنے اگر آپ کی ماں نے آپ کی نانا نانی نے آپ کے دادا دادی نے آپ کے والد نے گناہ کیا ہے آپ معافی مانگے خدا مند سے خدا مند سے معافی مانگے اس کے لیے خدا مند سے معافی مانگے اگر آپ کو نہیں بھی پتا آپ سوچتے ہوں کہ شاید نہیں میرے باپ نے تو کچھ نہیں کیا میری ماں نے کچھ نہیں کیا شاید آپ کو نہیں پتا میرے بھائی یا میری بہن شاید آپ کو نہیں پتا لیکن خدا مند کے حضور اقرار کریں آج جھک جائیں اور کہیں خدا مند شاید میرے ماں نے باپ نے دادا نے دادی نے نانا نے نانی نے کسی نے کسی لائن میں بھی جس جنریشن سے میں آیا ہوں آئی ہوں گناہ کی ہے تو میں اقرار کرتا ہوں اے خدا اے خدا میں اقرار کرتا ہوں میں توبہ کرتا ہوں اور یہ گناہ میرے ذمہ نہ آئیں یہ گناہ مجھ پر نہ آئیں اور رحمان دارہ بھائسہ کر میں اس anointing کو آپ کے کمرے میں محسوس کر رہا ہوں کوئی ایسا شخص ہے جو فیس بک پر دیکھ رہا ہے کوئی سا شخص پر دیکھ رہا ہے اور مئندی کے طور پر شخصوں نے پر شخصیوں نے کہتا ہو mec Blue Spirit اس کے سجنے WOWےär میں مگرمز کر رہا ہے بین 네 مسا link YouTube بدک کے ساتھ ہے pleasure ہے وی دنیا مگرمز کر رہا ہے وی میں مگرمز کر رہا ہے آپ روڑ کرتا ہے ان نے گراے ہیں ان کی ع самых شخصوں نے گرمت scanksے ہاؤں شابdev یاب empاہ ہاؤں لیکنی ¡مگرمز میں ہاؤں! لیکنی ان میں ان capaz کارنر of your life every relation on your life we ask the name of Jesus ایک بہن ہے اور ان کو اپنے مطاپے کی فکر ہے وہ موٹی ہے ان کے ہلتی ہے اور وہ چاہتی ہے مطاپے کی فکر ہے کہ کس طرح یہ مطاپہ میرا دور ہوگا ہم دعا کرتے بہن آپ کے لئے یسو کے نان سے ساری ایکسٹرا چربی یسو کے نام سے جاتی رہے ساری فکروں کو پریشانیوں کو ان کی دور کر اور یسو کے نام جسم بلکل نارمل ہو سکے یسو کے نام میں ساری ایکسٹرا چربی یسو کے نام میں جائے سپر نیشنرل میریکل کر اس بہن کی زندگی میں یہ پتلی ہو سکے یسو نام میں سارا جسم نارمل ہو کسی بہن کو سکن کی پرابلم ہے وہ یسو کے نام سے ہم آپ کے لئے دعا کرتے ہیں بہن یسو نام سے ساری سکن کی پرابلم یسو نام سے جاتی رہے شیخ خارا بھاکہ شیخ خورو بھو گسی اللہ اوہ خداون تو اس بہن کو مکمل طور پر شفاہ دے مکمل طور پر شفاہ دے آج بہن اپنے ہاتھ اوپر اٹھا لیں اور خداون سے کہیں کہ خداون میں شفاہ لینا چاہتی ہوں اسی عورت کی طرح جس کے بارہ برس سے ہون جاری تھا اور اس نے اپنی شفاہ کو بھڑ کر تھام لیا اوہ ربھاکہ شیخ خارا اس کی پشاہ کا کنارہ ہی چھو لیا تو اس کو شفاہ مل گئی شیخ خارا بھاکہ سی اللہ خداون کا کلام ہمیں کہتا ہے کہ تم مجھے ڈھونڈو گے اور تم مجھے پاؤ گے جب پورے دل سے میرے طالب ہوگے اوہ پورے دل سے آج اس کے طالب ہو جائیں پورے دل سے خداون کے طالب ہو جائیں تو آپ اس کو پا لیں گے شیخ خورو بھو گسی اللہ خداون ہم تیرا پاک بہتا ہوا لہو مانگتے ہیں ان کے جسموں پر خداون یسو نام سے سارا سکن کا پرابلم یسو کے نام سے جاتا رہے اور یہ بہن مکمل طور پر شفاہ پائے مکمل طور پر تیری شفاہ ہے شالہ بھاکہ سی اورو بھو گسی اللہ جن کے بھی دردیں ہیں یسو کے نام سے جاتی رہیں کمر کی درد یسو کے نام سے جاتی رہے وہ کمل طور پر شفاہ ہے شالہ بھاکہ سی اورو بھو گسی اللہ حالیلویہ اگر ابھی بھی آپ محسوس کر رہے ہیں کہ آپ کے بدن میں کوئی کمزوری ہے بیماری ہے تو اپنا دینہ ہاتھ خدا کی طرح بڑھائیں اپنا دینہ ہاتھ آسمان کی طرح بڑھائیں اور ہم ضرور آپ کے ساتھ مل کر آپ اپنے ایمان سے دعا کریں ابھی بھی اگر آپ نے شفا نہیں پائی تو ضرور ابھی دعا کرنے کو ہے اور آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ کی بیماری کا نام نہیں لیا گیا کیونکہ یسو کا نام لیا جا رہا ہے بیماری کا نام نہ بھی لیا جائے یسو کا نام امپورٹنٹ ہے یسو کا نام ضروری ہے خدا ہم دعا کرتے ہیں جن بین و بھائیوں نے اپنے ہاتھ کو اسمان کی طرح بلند کیا ہے اور ان کے بیماری ہے کمزوری ہے اس ایمان کے ساتھ وہ کھڑے ہیں اور ہم اپنے ایمان کو خدا ہم لیے ہوئے جو تُو نے ہمیں ایمان دیا ہے ہم سب ایک ایمان میں آ کر one in unity, one in spirit, one in faith ہم ایمان کے ساتھ تیرے تک پر ان بین و بھائیوں کو لاتے ہیں کہ ان کی بیماریوں کو جھڑکتے ہیں کیونکہ سلی پر تُو نے ہر ایک بیماری کو دور کر دیا ہے تُو نے خدا ہماری خاطر خدا ایک کم چالیس کوڑے کھائے ہیں تاکہ ہر ایک بیماری کو سلی پر تُو لے کر تُو نے دو ہزار سال پہلے ہی ان کو شفاہ دے دی تھی آج ہم ان بیماریوں کو, کمزوریوں کو بدروں کو, ابلیس کے پلانز کو حکم کرتے ہیں یسو کے نام سے ان بدروں کو چھوڑ دیں یسو کے نام سے ان بدروں کو چھوڑ دیں اور خدا ہم تری شفاہ کو ریلیس کرتے ہیں اس بیماری کی جگہ اس پرابلم کی جگہ تری شفاہ کو ریلیس کرتے ہیں ریلیس کرتے ہیں یہ ریسیف کر ہے اپنی شفاہ کو یہ ریسیف کر ہے اپنی برکت کو یہ ریسیف کر ہے اپنے موجزے کو موجزے کو ریسیف کریں یسو کے نام سے موجزے کو ریسیف کریں یسو کے نام سے سارا نیس کا پرابلم ساری درد یسو کے نام سے جاتی رہی یسو نام سے مکمل تیری شفاہ اور یہ بحالی پائیں رہائی پائیں اور آزاد ہوں اس درد سے آزاد ہوں یسو کے نام سے تو برکت دے تیرا پاک بہتا ہوا لہو مانگتے ہیں جس میں پر کوئی درد نہ رہے جس میں بلکہ یہ مکمل طور پر شفاہ پائیں خدا مند تیری شکر گزاری کریں خدا مند تیرا شکر کرتے ہیں خدا مند کہ تنہیں شفاہ بکشی خدا مند سلیمان بھائی کے لئے خدا مند تیری شکر گزاری کرتے ہیں خدا مند جب تنہیں ان کو شفاہ بکشی اس کا شکر کرتے ہیں خدا مند کہ خدا مند تو شفاہ دینے پر قادر ہے خدا مند تو نے ہی شفاہ بکشی تیرا شکر ہو تیرا شکر ہو ایمان کے ساتھ کہیں میں نے اپنی شفاہ کو رسیب کیا ہے ایمان کے ساتھ کہیں کیونکہ ایمان اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے کیونکہ نظر نہیں آرہا بھی لیکن یہی ایمان ہے کہیں خدا اندہ نے اپنی شفاہ کو اپنی برکت کو اپنے موجزے کو رسیب کیا ہے میں اپنی زندگی کو تبدیل کر رہا ہوں میں ایک نئے رستے پر جا رہا ہوں اس کے لئے میں شکر کرتا ہوں جب آپ ایمان کے ساتھ شکر کریں گے شکر گزاری کریں گے تو اگر ابھی موجزہ نہیں ہو تو رات کو ہو جائے گا کل ہو جائے گا ریسیب کریں اپنے میری کل کو شکر گزاری کے ساتھ خدا اندہم تیرا شکر کرتے ہیں شکر کرتے ہیں آج کے سارے پروگرام کے لئے شفاؤں کے لئے تیرے کلام کے لئے ایمان کے لئے ٹرانسفورمیشنز کے لئے موجزات کے لئے ایمان کے بڑھنے کے لئے ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں ہمارا دل تری شکر گزاری سے بڑا ہے کہ تُو نے آج زندگیوں میں کام کیا ہے کلیسیاء میں کام کیا ہے گھروں میں کام کیا ہے غاندانوں میں کام کیا ہے تری بادشائی کی آج منادی ہوئی ہے اور اُس کے لئے ترہا شکر کرتے ہیں شکر گزاری کرتے ہیں شکر کرتے ہیں شکر کرتے ہیں یہ سنام سے دعمان ترپاہ لیتے ہیں آمین خداوند کے ہم شکر گزار ہیں اس کی برکت کے لیے ہمارا ایمان ہے کہ خداوند نے ہمیں برکت دی ہے آپ کو برکت دی ہے ضرور ہمیں بتائیں کہ کیا کلام آپ کی زندگی میں ہوا ہے کیسے آپ کو شفا ملی ہے آپ کو برکت دی ہے خدا نے کس طرح آپ سے خداوند نے کلام کیا ہے آپ کی زندگی کے لیے کیا کلام تھا ضرور ہمیں بتائیں ہمارے اسی ورس ایپ نمبر پر آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں آپ ورس ایپ پر ہی میسج کر سکتے ہیں آڈیو میسج سینڈ کر سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں ہمیں بہت خوشی ہوگی اور ہم مل کر خدا مند کی شکر گزاری آپ کے ساتھ کریں گے اس ویڈیو کو شیئر کریں دوسروں کے ساتھ اور اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں اگر آپ کو برکت ملی ہے آپ چاہتے ہیں تو ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی اسے برکت پائیں خدا مند آپ کو بہت برکت دے اگلے پروگرام تک اگلی جمعیرات تک ہمیں اجازت دے مجھے اور گیتہ کو آپ بھی ہمارے لئے دعا کرتے رہیں اور ہم کانٹینیو آپ کے لئے دعا کرتے رہیں گے کرتے رہتے ہیں تاکہ آپ خدا مند بڑھتے جائیں اور خدا مند ترقی کریں خدا مند آپ کے ساتھ ہو God bless you all God bless you Amen موسیقی